موسیقی تو میری کوشش یہ ہی ہے ان لیکچرز کے اندر کہ کنسپیرسی تھیری سے باہر آ کر اور ایک مذہبی نیرٹیو سے بھی باہر آ کر یہ دیکھا جائے کہ عرب اور اسرائیل کے درمیان کیا کانفرکت تھا کیوں کانفرکت تھا اس کی سیکلر ہسٹری آپ کے سامنے دیان کی جائے جب اسرائیل کے قیام کے حوالے سے ہم اس کی سیکلر ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دو مختلف نیرٹیوز ملتے ہیں دونوں سیکلر نیرٹیوز ہیں مگر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں ایک طرف یہ نیرٹیو ہے کہ جو جوز ہیں جن کے خلاف یورپین لوگوں نے تاریخ میں بڑی ظلم و زیادتی کی ان کی یہ ایک نیشنل لیبریشن موومنٹ ہے ان کی یعنی کہ قومی حریت کی قومی آزادی کی تحریک ہے دوسری طرف نیرٹیوز ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کو کسی بھی اعتبار سے ایک قومی آزادی کی تحریک نہیں مانا جا سکتا بلکہ اس کو سیکلر کلونیلزم مانا جائے گا یعنی کہ ایک ایسا نوبادیاتی نظام جس میں یورپینز جو ہیں وہ آبادکاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ آ کر کسی اور خطے میں رہنا چاہ رہے ہیں ان دو نیرٹیوز میں ظاہری بات ہے بہت تزاد ہے یہ متزاد نیرٹیوز ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور جس بھی نیرٹیوز پر آپ کو یقین ہے اس سے تمام جو ایونٹس ہیں جو حادثات ہیں جو واقعات ہیں وہ مختلف نظراتیں محسوس ہوتے ہیں حادثات و واقعات پہ کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں ہسٹورینز کے درمیان مطلب سب لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کب قائم ہوا عرب اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگے کب کیوں اور کیسے ہوئے ان کے نتائج کیا ہوئے وغیرہ وغیرہ ہاں چھوٹی موٹی تفصیلات پہ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے مگر اوورال جو حقائق ہیں بیس بھی صدی کے اندر وہ تو سب لوگوں کے سامنے ہیں پھر اختلاف اس چیز پر ہے کہ ان حقائق کو ان واقعات کو کس تناظر میں دیکھا جائے کس پریزم سے دیکھا جائے اب میری کوشش یہی ہوگی کہ کیونکہ یہ دو نیریٹیوز جو ہیں ان کے نتیجے میں بہت ہی مختلف نتائج نکلتے ہیں تو میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو ایک اول تو یہ کہ جن چیزوں کو میں درست سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں مگر دوم اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ دونوں نیریٹیوز جو ہیں بیق وقت آپ کے سامنے رکھوں کہ ان حقائق کو ان واقعات کو کس طرح سے زائنس دیکھتے تھے اور کس طرح سے فلسطینی یا ایرابس دیکھتے تھے اور میں آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ خود لہٰذا نتیجہ اخص کر سکتے ہیں کہ کون سا نیریٹیوز آپ کے ذہن کو زیادہ اپیلنگ لگتا ہے اگر آپ اسرائیل فلسطین کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتے تو یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ دنیا کے تین اہم ترین مذاہب کے لیے یہ سرزمین انتہائی مقدس ہے یہودیوں کے لیے یعنی جوز کے لیے یہ اس لیے مقدس ہے کیونکہ یہاں پر پہلی وہ ریاست قائم ہوئی جس کا نام اسرائیل تھا جو کہ یہودیوں کی ریاست تھی اور اس کی آخری نشانی کنگ سولیمنٹس ٹیمپل کی ایک دیوار جس کو ویسٹن وال کہا جاتا ہے وہ یہاں پر موجود ہے جروہ اسلام کے اندر موجود ہے اسی طرح کرسچنز کے لیے یہ سرزمین انتہائی مقدس اس وجہ سے ہے کیونکہ جیزس کرائیسٹ کی کروسفکشن یہاں پر ہوئی جیزس کرائیسٹ کی سٹرگل جد و جہد ان کی ٹیشنگز تمام چیزیں وہ اسی سرزمین کی تاریخ کا حصہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بھی انتہائی مقدس ہے کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہے ہمارا یہ اقیدہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کیا تو وہ انہوں نے جروہ اسلام سے ہی میراج کیا تو لہٰذا تینوں مذاہب کے لیے یہ سرزمین انتہائی مقدس ہے یہ کہنا بھی شاید ضروری ہے کہ دنیا کی جو سب سے پرانی سیولائزیشن ایک طرح سے مانی جا سکتی ہے اور پرانے شہر جو ہیں دنیا کے سب سے پرانے شہروں کے اندر جروہ اسلام کا شمار ہوتا ہے اگر آپ اس شہر کی تاریخ میں اور دلچسپی رکھتے ہیں تو میں نے ایک کتاب پڑھی جس نے مجھے بڑا متاثر کیا وہ ہے کیرن آمسٹرونگ کی کتاب جروسلن اگر موقع ملے کافی موٹی کتاب ہے مگر بہت ہی خوبصورت کتاب ہے ضرور پڑھئے گا تو یہودیوں کی اپنی تاریخ یہ ہے کہ جب بیبلونینز نے اس علاقے کو فتح کیا تو ان کی ایک پالیسی ہوا کرتی تھی جس کے تحت وہ کسی بھی علاقے کی اپر کلاس کو اس علاقے سے اپروٹ کر لیتے تھے اور اپروٹ کر کے کئی اور بھیج دیتے تھے تو لہٰذا بیبلونینز نے جب پہلے اسیرینز نے پھر بیبلونینز نے جب اسرائیل کو فتح کیا تو وہاں سے انہوں نے جو رولنگ کلاس تھی جو انٹیلیکچولز تھے جو تھنکرز تھے جو سکولرز تھے جو امیر لوگ تھے ان کو وہاں سے اپروٹ کر لیا اور اپروٹ کر کے وہ ان کو ایک اور جگہ لے گئے یعنی کہ بیبلون لے گئے یہ بات حقیقت ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں وہاں کوئی یہودی نہیں رہے کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ صرف اپر کلاس کو اپروٹ کیا گیا جو عام کسان تھے یہودی عام ورکنگ کلاس لوگ تھے وہ وہی پر رہے مگر جو ان کی انٹیلیکچولز کریم تھی اس کو وہاں سے اپروٹ کر دیا گیا اس کے بعد ان کا پیرڈ شروع ہوتا ہے بیبلونین ایگزائل کا اور بیبلونین ایگزائل کے اندر ہی جو جویش بائبل ہے اس کو تحریر کیا جاتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے اور جو ریبا تھے اس زمانے کے وہ اس کو تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی ہماری مذہب کی تاریخ ہے کیا اور اس کے اندر ان کی بار بار یہ خواہش ہے کہ ہم کسی طرح واپس اسرائیل دوٹ جائیں اور جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے وہ تھا زائون بیبلون کو ایک کیپٹیوٹی کا پیرڈ سمجھا گیا ایک غلامی کا دور سمجھا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ اس غلامی سے جب ہمیں نجات ملے گی تو ہم زائون واپس جائیں گے ہم اپنے سرزمین واپس جائیں گے یعنی کہ ہم اسرائیل واپس جائیں گے مگر تاریخ میں ایسا ہوا نہیں بلکہ اُلٹ یہ ہوا کہ ایک طرف تو بہت سارے یہودی میسپوٹیمیا بیبلون یعنی کہ اراک میں انہوں نے اپنی آبادیاں وغیرہ بنائی اور ان کی آبادی وہاں پہ پھلتی بھولتی گئی اور ایک وقت ایسا تھا کہ بہت بڑی آبادی اراک کے اندر یہودیوں کی قائم تھی اور دوسری طرف بتدریج آہستہ آہستہ یہودیوں نے یورپ کا رخ بھی اپنایا اور میگریٹ کیا کچھ نورت ایفریکہ گئے کچھ آگے پھر یورپ چلے گئے مگر کرسچینٹی کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ سے بڑی مختلف تھی جبکہ ایک طرف مسلمان جو تھے ان کا انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نرم رویہ تھا یہودیوں کی طرف وہ یہودیوں کی خلاف کوئی ایسی صفاق کاروائی یا کوئی ایسا بہت گھنونہ واقعہ نہیں ہے مطلب اس تاریخ کے اس دور کے اعتبار سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ ایسے واقعات تو اس تاریخ کے اس دور میں ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہوتے ہیں مگر بیسیت مجموعی کوئی ایسی بڑی پالسی نہیں تھی مسلمانوں کی کہ یہودیوں کے خلاف کوئی ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے ان کو اپریس کیا جائے ان کو دبایا جائے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے مگر کرسچینٹی کا معاملہ بلکل مختلف تھا اب کرسچینٹی کے پیدا ہونے کے بعد کرسچینٹی جب رومن ایمپائر کے اندر پھیلی تو وہ جینٹائلز تھے جو رومنز تھے وہ اپنے آپ کو جینٹائلز تصور کرتے تھے اور جو یہودی تھے کیونکہ وہ میڈل اسٹن لوگ تھے تو جب وہ یورپ گئے تو وہ سیمائٹس تھے ان کو سیمائٹ تصور کیا جاتا تھا اب جینٹائلز سیمائٹس کی طرف اس کے ایک نکتہ نظر یہ رکھتے تھے کہ یہ نمبر ایک انفیریر قوم ہے اور نمبر دو رومن کیاتھلک کرسچینٹی کا یہ کہنا تھا کہ جیزس کرائیسٹ کو جیوز نے بیٹرے کیا جیوز نے رومنز کے حوالے جیزس کرائیسٹ کو کیا اور رومنز کو پریشر کیا کہ وہ جیزس کرائیسٹ کو سخت سے سخت سزا دیں یعنی کہ ان کی کروسیفکشن کریں لہٰذا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے کرسچینٹی کا مذہب اپنایا ان کے نکتہ نظر میں ان کے پیغمبر کی جو کروسیفکشن ہوئی اس کی ذمہ داری سیمائٹس پر اور جوز پر تھی بلکہ تیروی صدی میں یہ نکتہ نظر رومن کیاتھلک چرچ کا ایک بنیادی حصہ بن چکا تھا ان کی ڈاکٹرنز کا ان کے نکتہ نظر کا ایک بنیادی حصہ بن چکا تھا اور لہٰذا میڈیول پیریٹ کے اندر یورپ کے میڈیول پیریٹ کے اندر یعنی کہ اہد وستہ کے اندر کرسچینٹ جو تھے وہ نہ صرف ایک نیگٹیو نکتہ نظر رکھتے تھے ایک منفی نکتہ نظر رکھتے تھے یہودیوں کے بارے میں انہوں نے بہت سارے ایسے قانون بنائے ہوئے تھے کہ جس کے تحت یہودی جو تھے ان کو گیٹوز کے اندر بند کیا ہوا تھا یعنی کچھ علاقوں کے اندر ان کو بند کیا ہوا تھا اور ان کو یہ اجازت بھی نہیں دی جاتی تھی کہ وہ ہر کوئی کام کر سکے مثال کے طور پر یورپ کے اندر یہودی جو ہیں وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے یورپ کے اندر یہودی جو ہیں وہ صرف چند چیزیں کر سکتے تھے مثال ایک ان میں سے مثال یہ تھی کہ کیونکہ کرسچینٹی کے اندر یہ بات شامل تھی کہ کسی قسم کا سود کمانا کسی قسم کا کرزہ دینا یا لینا کرسچینٹی کے خلاف ہے تو لہٰذا کرسچنز نہ تو سود دے سکتے تھے نہ سود لے سکتے تھے صرف اگر کچھ لوگ تھے جو یہ کام کر سکتے تھے تو وہ جوز تھے لہٰذا جوز کے کچھ لوگوں نے تمام لوگوں نے نہیں کچھ لوگوں نے یہ شعبہ اپنا لیا کہ چلیں ہم جوہنا کو کرزے وغیرہ ادا کر کے سود کمالیں گے کیونکہ جوز اب گیٹوز میں رہا کرتے تھے یورپ کے اندر تو کرسچنز ان گیٹوز میں تب ہی جاتے تھے جب ان کو کوئی شاید پیسے وغیرہ کی ضرورت تھی یا لون یا کرزے کی ضرورت تھی اور وہ جب وہ کرزہ لیتے تھے پھر اس کرزے کو ادا بھی کرنا پڑتا تھا اور اس اس حلسلے کے نتیجے میں یعنی کہ جو کرسچنز کا انٹریکشن تھا تمام جویش کمیونٹی سے نہیں کیونکہ جوز میں بہت سارے آرٹیزائنز بھی تھے ورکرز بھی تھے اور پیشے سے لوگ بھی تعلق رکھتے تھے ڈاکٹرز وغیرہ بھی تھے مگر کیونکہ ان کا انٹریکشن ہوا کرتا تھا صرف جویش منی لینڈر سے تو ان کے ذہن میں یہ تاثر پھیل گیا کہ جوز تو بڑے کنجوس ہوتے ہیں یہ ایک سٹیریو ٹائپ بن گیا آپ نے بھی شاید یہ سنا ہوگا یہ ایک سٹیریو ٹائپ بن گیا جوز کے بارے میں کہ وہ تو بڑے کنجوس ہوتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جوز بیسی ہے تو مجموعی کنجوس نہیں ہوتے مگر کیونکہ کرسچنز کا انٹریکشن جویش کمیونٹی سے اس پہلو سے تھا کہ وہ جوز سے لونز لیا کرتے تھے اور لون دینے والا تو ظاہری بات ہے اپنا لون واپس لے گا ہی لے گا چاہے وہ یہودی ہو یا وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کرسچن ہو تو لہٰذا کرسچنز کوئی محسوس ہوتا تھا جیسے یہودی جو ہیں وہ بڑے خودغرض قسم کے لوگ ہیں اگرچہ ایسا نہیں تھا یہ ایک سٹیریو ٹائپ تھا لہٰذا اہد وستہ میں کرسچنز کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایسے پاغرمز اورگنائز کیے جاتے تھے پاغرمز کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے کسان اکٹھے ہوتے تھے اور وہ پھر کسی علاقے میں جا کر کسی ویلج میں جا کر کسی پنڈ میں جا کر یہودیوں کو باہر نکال کے ان کو قتل کر دیتے تھے ان کو مار دیتے تھے ان کو جلا دیتے تھے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیتے تھے یا اور بھی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا یہ بہت ہی بقائدگی سے ایک سلسلہ جو تھا وہ اہد وستہ یعنی میڈل ایجز میں عام بات سمجھی جاتی تھی کئی ایسے پراغرمز جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایسٹرن یورپ غیرہ کے اندر موجود تھے سیونٹین نائنٹی ون سے روشن گورنمنٹ نے اور ایسٹرن یورپین گورنمنٹس نے اس زمانے کے جو بڑے بڑے ایمپائر سے ان کو صرف یہ اجازت دیوی تھی کہ وہ ایک محدود علاقے کے اندر رہ سکتے ہیں اس علاقے کا نام تھا جو کہ بلیک سی اور بالٹک سی کے درمیان علاقہ ہے اس علاقے کے اندر وہ رہ سکتے تھے باقی تمام رشا کے اندر ان کو رہنا ہی اللاؤڈ نہیں تھا یا باقی یورپ کے اندر بھی رہنا ان کے لئے بڑا مشکل تھا مگر جب انلائٹنمنٹ کا دور آیا تو بہت ساری تبدیلیاں بھی ممکن ہوئیں انلائٹنمنٹ کے دور کے اندر نئے فلسفے سامنے آئے رومن کیتھلک چرچ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے شروع ہوئی اور ریشنل فلسفی ریپبلکن تھوٹ جو ہے وہ سامنے آئی سب سے بڑی تبدیلی تو فرنچ ریولوشن تھی سیونٹین ایٹی نائن کی فرنچ ریولوشن کے فوراں بعد سیونٹین نائنٹی ون کے اندر فرانس کی انقلابی حکومت نے نئے قوانین پاس کیے اور ان قوانین کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ یہودیوں کے بھی فرانس کے اندر اب برابر کے سماجی حقوق ہوں گے اور سیاسی حقوق ہوں گے یعنی ان کو فل سیٹیزن شپ پہلی دفعہ فرانس نے دی سیونٹین نائنٹی ون میں اس کے کچھ عرصہ بعد برٹن نے ان کو پہلی دفعہ تسلیم کیا ایٹین ففٹی سکس میں اور جرمنی نے ان کو تسلیم کیا ایٹین سیونٹی ون میں لہٰذا برٹن فرانس اور جرمنی جو کہ معاشی طور پر بھی یورپ کے سب سے ترقی آفتہ ممالک تھے اور یہ وہ تین بڑے ملک تھے کہ جہاں پر ریپبلکن ریشنل فیلوسفی نے ایک زور پکڑا تھا یہاں پہ انقلاب بھی ہوئے یہاں پہ تبدیلیاں بھی بہت بڑی بڑی آئیں انقلابی تبدیلیاں اصلاحاتی تبدیلیاں تو ان تین ملکوں نے سب سے پہلے یہودیوں کو برابر کا شہری تسلیم کیا اب جب انہوں نے برابر کا شہری تسلیم کیا تو یہودیوں کے اندر بھی ایک نئی قسم کی سوچ اجاگر ہوئی جس کا نام تھا ہسکلا ہسکلا ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیوش انلائٹنمنٹ تھی جس طرح یورپ کے اندر انلائٹنمنٹ ہو رہی اس طرح جیوز کے اندر بھی وہی انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز آئے اور جیوز کے اندر ایک لوبی پیدا ہوئی جو کہ سیکلر تھی جو کہ ریشنل فیلوسفی میں بلیف کرتی تھی اور جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں لیبرلز تھے ریپبلکنز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جو کرسچینٹی کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے وہ دور اب ختم ہو گیا انلائٹنمنٹ کا دور شروع ہو گیا اور اس انلائٹنمنٹ کے دور کے اندر یہ ممکن ہے کہ یہودی جو ہیں وہ پر امن طریقے سے یورپ میں رہیں گے اور جو ماضی میں ظلم و زیادتی ہوئی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ایٹھ سیم ٹائم جب یہ ہسکلا یعنی کہ جوئش انلائٹمنٹ چل رہی تھی تو ایک اور بڑی دلچسپ تحریک چل رہی تھی جس کا نام ہے کرسچن زائنیزم اور زائنیزم کی شروعات در حقیقت کرسچینٹی سے ہی ہوتی ہیں اور کرسچن زائنیزم سے ہوتی ہیں کرسچن زائنیز جو تھے اکثر اور بیشتر پروٹیسٹنٹس ہوا کرتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہودیوں کو یورپ سے نکل جانا چاہیے ان کو چلے جانا چاہیے ان کو واپس اسرائیل چلے جانا چاہیے جو ان کا ہوم لینڈ ہے دو ہزار سال وہ اپنے ہوم لینڈ کو چھوڑ چکے اب ان کو واپس چلے جانا چاہیے اس سوچ کے پیچھے کئی مختلف قسم کی آپ کیسے تھے پہلو تھے کچھ تو وہ کرسچن زائنیز تھے جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہودی واپس جائیں گے تو سیکنڈ کمنگ آف کرائیس ممکن بنے گی یعنی کہ جیزس کرائیس جو ہیں وہ دوبارہ سے اس دنیا میں آئیں گے اور وہ پرامس لینڈ جس کا بائبل کے اندر ذکر ہے اور وعدہ ہے وہ پوری پروفیسی مکمل ہوگی یعنی وہ پیورلی ایک ریلیجس پوائنٹ ویو سے ہی کہتے تھے کہ یہودیوں کو واپس جانا چاہیے تاکہ جیزس کرائیس کی سیکنڈ کمنگ ممکن بنے پھر وہ لوگ تھے جو کہ انٹی سیمیٹک بھی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ یہودی کیوں ہمارے اندر رہ رہے ہیں یورپ میں رہ رہے ہیں ان کو نکل جانا چاہیے ان کو چلے جانا چاہیے بہتر ہے کہ یہ کئی میڈلیس میں چلے جائے یورپ میں کم سے کم یہ نہ رہے ہیں اور تیسرے وہ لوگ تھے جو کہ یہ چاہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان یہودیوں کو فلسطین بھیج کر ہم ایک سیٹلر کلونیلزم اپنے ایمپائر کو بڑھا سکتے ہیں اپنی سلطنوں یعنی کہ یورپ کی قوت کو بڑھا سکتے ہیں دونوں چیزیں سائمنٹینیسلی حل ہو جائیں گے یہودی جو ہے یورپ سے باہر نکل جائیں گے اور کیونکہ یہ یورپین یہودی بارحال پھر بھی یورپینس تو ہیں تو یورپین پاور جو ہے وہ میڈلیس کے اندر زیادہ تکڑی ہو جائے گے تو یہ تینوں مختلف قسم کی سوچ جو تھی وہ قائم تھی مگر یاد رکھیں کہ یہودی خود اس وقت پرو زائنس نہیں تھے بلکہ زیادہ تر انٹی زائنس تھے وہ یہ کہتے تھے اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم یورپ میں رہنا چاہتے ہیں ہم ہزاروں سالوں سے یورپ میں رہ رہے ہیں یورپ ہمیں برابر کے حقوق تھے اور ہمارے خلاف جو امتیازی سلوک ہے اس کو ختم کریں ہمیں برابر کا شہری تسلیم کریں جس طرح فرانس میں ہوا جس طرح برٹن میں ہوا جس طرح جلمنی میں ہوا اور ہم اپنے گھر پار میں رہنا چاہتے ہیں یعنی کہ جویش لوگوں میں یورپین جوز میں جو یورپ کے اندر یہودی رہتے تھے ان میں اس وقت کوئی بہت بڑا یہ علم نہیں تھا کہ ہم فلسطین واپس جانا چاہتے ہیں ہم اسرائیل واپس جانا چاہتے ہیں بلکہ یہ کرسٹین زائنس ہی تھے جنہوں نے یہ فکرہ اجاد کیا کہ یعنی فلسطین ایک ایسی زمین ہے جہاں پہ لوگ نہیں ہیں ایک ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہے بعد میں اس فکرے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے تاریخ پہ وہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے بارال اس پیریٹ کے اندر جو یہودی تھے جیسا میں نے کہہ چکا ہوں ان کا کوئی یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا ان کا کوئی یہ نکتہ نظر نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے وہ میڈلیس واپس چلا جانا چاہیے ان کا یہی نکتہ نظر تھا کہ ہمیں یورپ میں رہنا چاہیے پھر ایٹین نائنٹی سکس نائنٹی سیون کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی نتیجے میں کچھ لوگوں کی سوچ کچھ یہودیوں کی سوچ تبدیل ہونی شروع ہوئی اور وہ بھی زائنس بن گئے انہوں نے کرسچن زائنسم کے خیالات کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنے ملک کے خلاف غداری کی حالانکہ وہ الزام بالکل جھوٹا تھا اور بعد میں یہ ثابت بھی ہوا کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی غداری نہیں کی اور ایک جھوٹا الزام ان پر لگایا گیا اور اس الزام کے ساتھ ساتھ وہ اس تمام نیگٹیو سٹیریو ٹائپ جو کہ یہودیوں کے بارے میں ہزاروں سالوں سے یورپ کے اندر موجود تو تھے یا آپ کم سے کم کہہ سکتے ہیں سینکڑوں سالوں سے موجود تو تھے کہ یہ یہودی ایسے ہیں ویسے ہیں بڑے برے ہیں یہ ہیں وغیرہ وغیرہ وہ سارے الزامات دوبارہ سے میڈیا کے اندر وہ زمانے کی میڈیا کے اندر اخبارات وغیرہ کے اندر اور لوگوں کی کانورسیشنز کے اندر جو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو گئے جب وہ سامنے آنے شروع ہوئے تو یہودی جو تھے وہ بڑے اس بات سے حیران و پریشان ہوئے کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ سے تھے کہ فرانس تو وہ ملک تھا جہاں سب سے پہلے ہمیں برابر کا شہری تسلیم کیا گیا تھا اور سب سے زیادہ لبرل ملک بھی پورے یورپ کے اندر فرانس کو ہی تصور کیا جاتا تھا یعنی یونائٹیڈ کنگڈم سے بھی زیادہ اور جرمنی سے بھی زیادہ لبرل ملک فرانس کو زمانے میں تسلیم کیا جاتا تھا تو سب سے لبرل سب سے جمہوریت پسند ملک کے اندر سب سے سیکلر ملک کے اندر سب سے پرو انلائٹنمنٹ ملک کے اندر بھی اگر جھوٹے الزام لگا کر لوگوں کی زندگی برباد کی جا سکتی ہے اور تمام یہودیوں پر اس قسم کے گھنونے اور نیگٹیو سٹیڈیوٹائبز ان کے حوالے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں تو پھر شاید یہودیوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اگر انلائٹنمنٹ کے بعد بھی ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں یورپ کے اندر اگر ریپبلکن ریولوشن کے بعد بھی فرنچ ریولوشن کے باوجود اگر فرانس یا سے ملک کے اندر بھی ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی تو پھر شاید بہتر یہ ہے کہ ہم یورپ چھوڑ جائیں اور ہم کہیں اور چلے جائیں تھیادور ہرزل اس زمانے کے اندر ایک انٹی زائنسٹ ہوا کرتے تھے زائنسم کے خلاف بات چیت کرتے تھے مگر ڈریفرس افیر کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ شاید بہتر ہے کہ ہم یورپ چھوڑ کے کئی اور جا کے اپنے آپ کو آباد کر لیں لہٰذا انہوں نے ایک کتاب لکھی The Jewish State اور یہ کتاب بہت ہی انفلوینچل ہوئی 1897 کے اندر اس کی پبلیکیشن ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی پبلیکیشن کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نئی تنظیم بنائی جس کا نام تھا The World Zionist Organization World Zionist Organization کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ وہ فرانس کی گورنمنٹ برٹن کی گورنمنٹ ایون جرمنی کی گورنمنٹ وغیرہ کو کنونس کرے کہ وہی ہمیں کوئی آپ الہیدہ جگہ دے دیں جہاں ہم یہودی جو ہیں جا کے اپنی ایک ریاست بنا لیں ان کے لئے الہیدہ جگہ فلسطین بھی تھی کیونکہ obviously بائبل مقدس میں یہ بات کی گئی تھی مگر کیونکہ اکثر Zionists اس زمانے کے بھی اور آج کے زمانے کے بھی بنیادی طور پر سیکلر قسم کے یہودی تھے یہ کوئی بہت مذہبی نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ریاست آپ ہمیں بے شک امریکہ کے کسی کونے میں بنا دیں ہمیں آرجنٹینہ میں بنا دیں یا ہمیں یوگینڈا میں بنا دیں ہمیں کہیں بھی بنا دیں مگر ہمیں کہیں پہ کوئی زمین کا ٹکڑا دے دیں جہاں ہم جا کے اپنی آبادی جو ہے وہ بنا لیں ہم یورپ میں اب مزید نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی انیس سو چودہ کے اندر یہ جنگ بھی بڑی دلچسپ ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں ان کو تفصیل سے ایکسپین کرنا بھی بڑا ضروری ہے اس پہ میں ایک اعلیٰ ویڈیو ضرور نہ ہوں گا مگر فیلال یہ کہنا کافی ہوگا کہ اس جنگ میں ایک جو بہت بڑا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ آٹومن ایمپائر جو ہے وہ اب بالکل اپنی لانس لیک پہ تھا وہ ٹوٹنے کے نیج پر پہنچ چکا تھا ایکنومکلی سپیکنگ بھی وہ یورپ کے اندر بہت ہی پسماندہ تھا اس کو the sick man of یورپ کہا جاتا تھا اور جب تک تو روس کا یہ خیال تھا کہ ہم آٹومن ایمپائر کو توڑ دیں گے اور خاص طور پر ریشہ یہ چاہتا تھا کہ warm waters اس کو ملیں تو لہٰذا ریشہ کی بہت ساری تجارت جو ہے وہ آج کے ٹرکی کے بوسفرس سی کے ذریعے ہوا کرتی تھی تو ان کی یہ کوشش تھی کہ ٹرکی کا وہ حصہ جو بوسفرس سی کے ساتھ لگتا ہے وہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اپنی تجارت کر سکیں اب یاد رکھیں کہ میں سوویٹ یونین کی بات نہیں کر رہا میں زارست رشیہ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ایک فیوڈل بادشاہت قائم تھی اس کے ساتھ ساتھ جو فرنچ حکومت تھی ان کی یہ خواہش تھی کہ فلسطین لیبنون اور سیریہ کا حصہ جو ہے وہ فرانس کے حصے میں آئے یعنی کہ وہاں پہ وہ اپنی کلونیل پاور بنانا چاہتے تھے آٹومن ایمپائر ٹوٹے اور ان کا انفلونس ان آٹومن پروبنسز پہ بڑے یعنی کہ سیریہ پہ بڑے لیبنون پہ بڑے فلسطین پر بھی بڑے اور برٹن کا یہ کہنا تھا کہ پرزیا یعنی کہ آج کا ایران اراک فلسطین یہ برٹن کے قبضے کے اندر آئے تو یعنی کہ برٹن فرانس اور رسیا تینوں یہ چاہتے تھے کہ آٹومن ایمپائر ٹوٹے اور آٹومن ایمپائر کے مختلف حصے ان کے کنٹرول میں آئے اب جب تک تو روس اور برطانیہ کی آپس کی لڑائی بڑی تیز تھی تو برطانیہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ آٹومن ایمپائر قائم رہے نہ ٹوٹے کیونکہ اگر ٹوٹا تو روس اس پر قبضہ کر لے گا مگر آٹومن ایمپائر نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ جرمنی آسٹرو ہنگری اور بلگیریہ کا الائنس جوئن کریں گے یعنی سینٹرل پاورز کا الائنس جوئن کریں گے تو پھر برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آٹومن ایمپائر کو ٹوٹ جانا چاہیے اس کے لیے ایجپٹ کے بریٹش ہائی کمیشنر نے رابطہ کیا ایرب لیڈر سے ان کا نام تھا ہنری مکموہن ہنری مکموہن نے رابطہ کیا حسین بن علی سے جو کہ مکہ کے شریف تھے ان سے رابطہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ عثمانی خلافت نے تو آپ کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی کی ہے ہم آپ کو ہتھیار بھی دیں گے آپ کو فائنانشل سپورٹ بھی دیں گے آپ عربوں کا ایک ریولٹ شروع کریں ایک بغاوت شروع کریں عثمانی خلافت کے خلاف اور ایسا ہی ہوا حسین بن علی جو کہ شریف اور مکہ تھے ان کے دو بیٹے تھے عبداللہ اور فیصل اور یہ جو ہاشمائٹ کنگڈم تھا ان کی یہ خواہش تھی کہ سریعہ سے لے کے یمن تک ایک بہت بڑی عرب سلطنت قائم ہو جائے اور برٹن نے ان کو یہ وعدہ کیا خاص طور پر ایجپشن ہائی کمیشنر مکموہن نے ان کو یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ ایک بغاوت کریں عثمانی خلافت کے خلاف تو برٹن آپ کی اس ریاست کو تسلیم کرے گا یعنی کہ سریعہ سے لے کے یمن تک ہاشمائٹ کنگڈم کی جو ہے وہ ایک سلطنت قائم ہو جائے گی اس مقصد کے لیے برٹن نے پھر تھومس ایڈورڈ لارنس کو بھیجا جن پر بڑی مشہور فلم بنی ہے لارنس آف اریبیا شاید آپ نے دیکھی ہو تو ٹی ای لارنس نے وہاں پر ہتھیار اور فائنینشل سپورٹ بریٹش گورنمنٹ کے بحاف پر ایرپس کو دیا کہ ایرپ جو ہیں وہ ٹرکس کے خلاف لڑیں اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرکس نے بھی بڑی ظلم و زیادتی ایرپس کے ساتھ کی اور ایرپس چاہتے تھے کہ وہ آزاد ہوں عثمانی خلافت سے آزاد ہوں مگر یہ بھی بات حقیقت ہے کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے برطانوی سامراج کا فائدہ اٹھایا یا ان سے فائدہ لیا اور بریٹن ظاہری بات ہے کہ یہ چاہتا تھا کہ یہ دیوائیڈ ان رول پالسی یعنی کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جائے اور اس طرح عثمانی خلافت بھی توڑ دی جائے اور اس علاقے پر اپنا قبضہ بھی جمع لیا جائے ایک طرف تو بریٹش نے ہرشمائٹ فیملی کو یہ وعدہ کیا کہ اس قسم کی ایک سیریہ سے لے کے یمن تک الیپو سے لے کے یمن تک ایک بڑی عرب ریاست قائم ہوگی سلطنت قائم ہوگی جس کو کہ بریٹن ریکنائز کرے گا تو دوسری طرف انہوں نے فرانس کے ساتھ سیکرٹ معاہدے کیے ایسے معاہدے کیے جو کہ پبلک نہیں تھے جن کا نام ہے سائکس پیکو اگریمنٹ یہ انیس سو سولہ کے اندر ہوئے جس کے تحت انہوں نے میڈل ایسٹ کو پارٹیشن کر دیا یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ سیریہ اور لیبنان کے اندر فرانس کا کنٹرول ہوگا اراک وغیرہ کے اندر بریٹن کا پھرزیا کے اندر بریٹن کا کنٹرول ہوگا فلسطین کے اندر بغیرہ تو اس طرح کر کے انہوں نے اگریمنٹ کیا کہ کون سے علاقے جو ہیں وہ فرنچ کنٹرول میں آئیں گے اور کون سے علاقے جو ہیں وہ بریٹش کنٹرول میں آئیں گے اندازہ کریں کہ ایرابز کو ایک وعدہ ہو رہا ہے اور فرنچ کے ساتھ ایک اور سیکرٹی کی جا رہا ہے اور تیسرا وعدہ انہوں نے یورپین یہودیوں سے کیا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ پلستین کے اندر وہ ایک جوش سٹیٹ کائم کریں گے اس کا نام تھا بیلفر دیکلریشن جو کہ 1917 کے اندر پبلک ہوئی اس دیکلریشن کے مطابق اس مجیسٹی's گورنمنٹ ویو with favor the establishment in palestine of a national home for the jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this objective it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-jewish communities in palestine or the rights of political status enjoyed by jews in any other country یعنی کہ ہم جو فلسطین کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کو ظلم زیاتی بھی نہیں کریں گے ان کے حقوق بھی سلب نہیں کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم فلسطین کے اندر ایک jewish state جو ہے وہ قائم کرتے ہیں اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی بریٹن کو آفٹر آل کیا فائدہ تھا کہ وہ ایک jewish state قائم کریں بریٹن کا یہ خیال تھا کہ امریکہ اور روس کے اندر دونوں ملکوں کے اندر یہودی جو ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں اور وہ حکومت کو پرسویٹ کریں گے کہ ابھی جنگ سے نہ باہر نکلا جائے یعنی world war one جاری تھی اور ان کی کوشش یہ تھی کہ امریکہ بھی اپنی جنگ world war one کے اندر ہماری حمایت کرتا رہے اور روس جہاں پر اب بولشویگ ریولوشن ہو گیا یعنی کہ لینن کی پارٹی اقتدار میں آ گئی تو وہاں پہ بھی ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ جو زائنس لابی ہے وہ کسی طرح بولشویگس کو کنونس کرے گی کہ آپ نے world war one سے باہر نہیں نکلنا یعنی جرمنی پہ اٹیک جاری رکھنا ہے اب بولشویگس تو بالکل اس چیز کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے انقلابی peace land bread کے نام پہ کیا تھا اس سلوگن کی بنیاد پہ کیا تھا اور انہوں نے public سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جیسی ہماری حکومت قائم ہوئی تو ہم اس جنگ سے باہر آ جائیں گے ہم امن ڈیکلئر کر دیں گے تو بولشویگس نے بالکل یہی کیا انہوں نے فوری طور پہ ایک peace ڈیکلئر کی اور اس peace کے لئے انہوں نے بہت بڑا حصہ جو بعد میں سوویت یونین یعنی رشاہ کا ایک بہت بڑا حصہ جرمنی کو دے دیا کہ یہ آپ کا علاقہ ہے جناب آپ نے اس کو فتح کر لیا ہے ہم اس پہ کوئی claim نہیں کرتے اب یہ آپ کے ملک کا حصہ بن گیا آپ کے empire کا حصہ بن گیا ہم صرف امن چاہتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ لینن نے کیا کیا کہ رشن گورنمنٹ کی جو archives وغیرہ تھی ان کے پاس جو یہ treaties وغیرہ موجود تھی کہ برٹن اور رشیا اور فرانس کے درمیان کیا treaties ہوئی ہیں انہوں نے وہ publicize کر دی انہوں نے وہ چھاپ دی جب وہ چھپی تو ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں بڑی آگ لگی اور بریٹش گورنمنٹ کی اور فرنچ گورنمنٹ دونوں کی بڑی بیزتی وغیرہ بھی ہوئی بہرحال وہ چیزیں جب چھپ گئیں تو یہ بڑا clear ہو گیا لوگوں کے لئے کہ برٹن نے تین مختلف لوگوں سے تین مختلف وعدے کی ہیں اور وہ وعدے کبھی پورے ہوئی نہیں سکتے یعنی ایک طرف انہوں نے Arabs کو یہ وعدہ کیا ہے کہ Yemen سے لے کر Syria تک ہم آپ کو ایک ریاست بنا کے دیں گے وہ صرف صرف آپ کی ریاست ہوگی at the same time فرنچ کو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ Syria اور Lebanon آپ کا ہوگا باقی علاقے ہمارے ہوں گے and at the same time انہوں نے Jews کو یہ وعدہ کیا کہ ہم ایک ہوملینڈ جو آپ کے لئے فلسطین میں بنائیں گے تین مختلف لوگوں کے لئے تین مختلف وعدے جو کہ ایک دوسرے سے متضاد تھے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ برٹن نے تین مختلف قوتوں کو تین مختلف وعدے کیوں کیے اس وقت پہلی عالمی جنگ چال رہی تھی برٹن کا مقابلہ نہ صرف جرمنی سے تھا بلکہ عثمانی خلافت سے بھی تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ فرانس بھی ان کی مدد کرے وہ یہ چاہتے تھے امریکہ بھی ہماری مدد کرے وہ یہ چاہتے تھے کہ روس بھی ہماری مدد کرے چاہے وہاں پہ بولشیوک ریولوشن بھی ہو گیا اور وہ پھر بھی جرمنی کے ساتھ لڑتا رہے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ عرب بھی ہماری مدد کرے لہٰذا اس زمانے میں انہوں نے ٹپیکل پولیٹیشنز کی طرح ایٹ کرتے ہوئے ہر کسی کو وہ وعدہ کیا کہ جس کے نتیجے میں بریٹن کے مفادات جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور جنگ جو ہے اس میں ان کو زیادہ سے زیادہ حمایتی مل جائے مگر یہ جو انہوں نے مختلف وعدے کیے اور جو کہ ایک دوسرے سے متضاد تھے ظاہری بات ہے کہ ان متضاد وعدوں کے نتیجے میں کافی کنفیوشن نہ صرف پیدا ہوئی مگر ایک ایسا کانفلکٹ پیدا ہوا جو کہ آج تک جاری ہے بارال انیس سو ستارہ کے اندر بریٹن نے فلسطین کو فتح کر لیا فتح کرنے کے فوراں بعد ہی جو ہاشمائٹس تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے ہم سے تو ایک وعدہ کیا تھا آپ نے ہم سے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ سیریہ سے لے کے یمن تک ایک عرب ریاست قائم ہوگی ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرنچ کو یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ لیبنون اور سیریہ جو ہیں وہ فرنچ کے کنٹرول میں ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہودیوں کو یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جوئیس سٹیٹ جو ہے وہ آپ وہاں بنا کے دیں گے ان کو فلسطین کے اندر تو یہ کیا ہو رہا ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے انیس سو بیس کے اندر انہوں نے ایک کانفرنس کال کی ایلائیٹ پاورز کی کانفرنس کال کی جس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جوئیس مائیگریشن جو ہے وہ فلسطین میں جاری بھی رہے گی مگر ساتھ ہی ساتھ اس ایلائیٹ کانفرنس نے بریٹن کو ایک منڈٹ دیا کہ چھیک ہے جی فیلال آپ کی ریاست یہاں قائم میں رہے گی اور کانفرنس میں انہوں نے ہاشمائٹس کو خوش کرنے کے لیے فلسطین اور آج کا جورڈن جس کو اس زمانے میں ٹرانس جورڈن کہا جاتا تھا ان کو ایک دوسرے سے علیدہ کر دیا اور ایک نیا ملک بنا دیا اگرچہ یہ سارے یہاں پہ عرب رہتے ہیں تو ان کی جو باؤنڈریز اور ڈیویزنز ہیں یہ ان کی کوئی سینس نہیں بنتی مگر بھارہ بریٹن نے دو کنگڈمز بنا دیئے ایک انہوں نے ٹرانس جورڈن کا کنگڈم بنا دیا اور ایک انہوں نے اراک کا کنگڈم بنا دیا ٹرانس جورڈن کا کنگڈم جو ہے انہیں نے حسین بن علی کے ایک بیٹے یعنی شہزادہ عبداللہ کو دے دیا اور اراک کا کنگڈم انہوں نے دوسرے بیٹے کو دے دیا یعنی کہ شہزادہ فیصل کو جو کے بعد میں پھر کنگ فیصل بن گئے اور لیگ آف نیشنز نے اس منڈیٹ کو اپروف کر دیا اور یہ بھی اپروف کر دیا کہ فلسطین کے اندر ایک جوش ہوم لینڈ بنے گا اور یہ جو ڈیویزن تھی ٹرانس جارڈن اور عراق کی اس کو بھی اپروف کر دی مگر جیسے ہی لیگ آف نیشنز نے یہ منڈیٹ اپروف کیا تو اس کے ساتھ ہی فلسطینیوں کی بغاوتیں شروع ہو گئیں انیس سو بیس کے اندر بغاوت ہوئی پھر انیس سو انتیس کے اندر بغاوت ہوئی پھر انیس سو تیتیس کے اندر بغاوت ہوئی اور ان بغاوتوں کے خلاف جوش ملٹنٹ گروپس بھی قائم ہو گئے سب سے پہلے جو گروپ قائم ہوا اس کا نام تھا در ڈیفنس جو کہ وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاغنہ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو فلسطینی ریزسٹنس ہمیں مل رہی ہے اس کو توڑا جائے اس کو کرش کیا جائے اور کافی عرصے بعد ایک اور گروپ بنا جس کا نام تھا ارگن جو کہ جس کا مطلب ہے The National Military Organization اس نے بہت سارے ایسے واقعات بھی کیے جو کہ ٹیرریسٹ سمجھے جا سکتے ہیں اور اسی دوران یورپ کے اندر ایک بہت ہی خوفناک قسم کی تحریک اہری جس کا نام ہے فیشزم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پورے کے پورے یورپ کو فیشزم نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اب فیشزم پہ میرے کئی لیکچر پہلے بھی موجود ہیں مگر مختصر میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ فیشزم ایک یورپین رولنگ کلاس کا رییکشن تھا رشن ریولوشن کے خلاف بولچویزم کے خلاف کیونکہ مزدور تحریک ابر رہی تھی سوشلسٹ کومینسٹ تحریک ابر رہی تھی تو یورپین رولنگ کلاس کو کسی ایسی قسم کی تحریک کی ضرورتی جو کہ اس مزدور تحریک کو توڑ دے کرش کر دے تبا کر دے اور خاص طور پر سوویت یونین کو توڑے جتنی کوششیں پہلے سامراجی ملکوں نے کی تھی سوویت یونین کو توڑنے کے لیے وہ تو کامیاب نہیں ہوئی اگر تاریخ پڑی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ انیس سو ستارہ جب انقلاب ہوا رشاہ کے اندر تو اس کے بعد انیس سو اٹھارہ سے لے کے انیس سو بائیس تک جنگ جو ہے وہ جاری اس لیے رہی کیونکہ چودہ ملکوں نے ایک الائنس بنا کے اٹھارہ فوجیں بھیجیں کہ سوویت یونین کو کسی طرح سے توڑ دیا جائے سوشلس انقلاب کو توڑ دیا جائے مگر وہ اس مشن میں اس لیے کامیاب نہیں ہوئے نمبر ایک کیونکہ بولشیوکس نے بڑی بہادری سے اور منظم طریقے سے ان کا مقابلہ کیا مگر دوسری اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ورڈ وارف ون سے آلڈی یہ قوتیں کافی اگزاوسٹیٹ تھیں اب ان کو ایک نئی تحریک اور نئی توانائی کی ضرورت تھی کہ ہم اپنے آپ کو ارگنائز کریں اور اس بولشیوک ریولوشن کو توڑیں اور تباہ کریں اور اس تحریک کا نام تھا بیسکلی میں سمجھتا ہوں فیشیزم اب فیشیزم کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ تھی خاص بات یہ تھی منفرد بات یہ تھی کہ جہاں پہ ایک طرف وہ بولشیوزم کے سخت جانی دشمن تھے تو دوسری طرف وہ لبرلزم کے بھی دشمن تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دونوں لبرلزم اور بولشیوزم یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ در حقیقت ایک جویش کنسپیریسی ہیں کیونکہ لبرلزم اور بولشیوزم دونوں نے یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو برابر کا شہری تسلیم کرنا چاہیے دونوں کا یہ نکتہ نظر تھا اور یورپ کے اندر ہمیشہ سے یہ پرانا نکتہ نظر تو قائم و دائم تھا کہ یہودیوں کو یورپ میں رہنا ہی نہیں چاہیے یہ تو چھوڑیں کہ وہ برابر کے شہری تسلیم ہوں ان کو رہنا ہی نہیں چاہیے تو لہٰذا ہٹلر نے بڑے سکسیسولی ان چیزوں کو جوڑ کے یہ کہا کہ یہ ایک جو بولشیوزم ہے یہ ایک جویش کنسپیریسی ہے جویش بولشیوک کنسپیریسی وہ اس کو یہ کہتا تھا اور اس مقصد کے لیے فیشسٹوں نے اور ایون ہٹلر نے وہ پروٹیکالز آف ڈی ایلڈرز آف زائون والا جو ڈاکیمنٹ جس کا میں نے پچھلے اپیسوڈ میں ذکر کیا اس کو بخوب استعمال کیا اب جیسے جیسے فیشزم یورپ کے اندر تیز ہوتا چلا گیا اور فیشسٹوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بولشیوزم در حقیقت ایک جویش کنسپیریسی ہے اور یہودی جو ہے وہ تو ہمیں تباہ بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیبرالزم ریپبلکنزم آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو یہودی تھے یورپین کے اندر جو جوز رہتے تھے وہ بہت فیوربلی دیکھتے تھے نہ صرف بولشیوک ریولوشن کو بلکہ لیبرالزم کو اور ریپبلکنزم کو اس کی ساتھا سی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ تحریکیں تھیں جو کہتی تھیں کہ یہودیوں کو بھی برابر کے حقوق دیے جائیں تو یہودی کہتے تھے کہ یہ تو بڑے بی بے اچھے قسم کے لوگ ہیں ان سے تو بہت بہتر ہیں ان کرسچن سے جو ہمیں دن رات قتل کرتے رہتے ہیں مارتے رہتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تاریخ میں بڑی ظلم و زیادتی کی تو وہ اس کو بڑا فیوربلی دیکھتے تھے اور یہودی خود یورپ کی یہودی جو تھے خاص طور پر بیسک یورپ کی یہودی انہیں بہت حد تک انلائٹنمنٹ کی ویلیوز کو امبریس بھی کیا تھا اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یورپ کے جو جو جوز تھے کیونکہ ان کو رسٹرٹ کیا گیا تھا کہ وہ چند چیزوں میں ہی صرف چند شعبوں تک محدود رہ سکتے ہیں جس میں ایک شعبہ جو تھا وہ منی لینڈنگ کا شعبہ تھا تو ایک اور شعبہ جس کے اندر ان کو محدود کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایکڈیمک کام اور ڈاکٹرز وغیرہ یہ لوگ بن سکتے ہیں تو اس پہ یہودیوں کا بڑا فوکس تھا کہ ہم ایکڈیمک چیزیں سیکھیں ہم علم کی دنیا سے جو ہے وہ استفادہ کریں یورپین جوز کا تمام جوز کا یہ نکتہ نظر نہیں تھا عراق میں جو جوز تھے وہ یہ نہیں سوچتے تھے مگر یورپ کے جوز جو تھے اور خاص طور پر ویسک یورپ کے جوز جو تھے وہ یہ ہمیشہ سوچتے تھے کیونکہ ان کو رسٹرکٹی ان چیزوں میں کیا گیا تھا تو وہ ان چیزوں کے ماہر بھی بن گئے تھے اور ان چیزوں میں اچھے ادارے بھی انہوں نے قائم کیے تھے تو جو انٹیلیکچولز تھے یورپ کے ان میں ایک بہت بڑی پروپورشن اس زمانے میں بھی اور انفیکٹ آج بھی جوز کی تھی اور انٹیلیکچولز کے اندر اس زمانے میں سوشلزم کی خیالات انٹیلیکچولز کا سوشلز خیالات مارکسس خیالات کومینس خیالات لبرل خیالات ریپبلکن خیالات سے متاثر تھا اب فاشزم کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ ڈسپروپورشنٹلی یہودی جو ہیں وہ سیکلرزم وہ لبرلزم وہ مارکسزم کومینزم کے خیالات اپنا رہے ہیں لہٰذا یہ سب چیزیں ہی ایک قسم کی یہودی سازش ہیں اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا بھی کیا اور پروپیگنڈا بڑا جس کو کہنا چاہیے زہریلا تھا اور اس زہریلا پروپیگنڈے کی وجہ سے 1930 میں آلریڈی خاص طور پر جرمنی وغیرہ کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں یورپ چھوڑ دینا چاہیے ہمیں جرمنی چھوڑ دینا چاہیے میں کیوں اور جانا چاہیے اکثر لوگ جو ہیں وہ تو امریکہ چلے گئے یا ویسٹن یورپ کی طرف انہوں نے روخ اپنایا اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ چلو فلسطین چلے جاتے ہیں وہاں پہ بریٹن نے ایک منڈیٹ قائم کیا ہوا ہے اور اس منڈیٹ کے تحت وہ لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں کہ لوگ اندر آ جائیں تو لہٰذا 1931 کے بعد جویش امیگریشن ٹو پیلسٹائن تیز ہوتی چلی گئی اور بہت بڑی تعداد میں یورپین جوز جو ہیں وہ فلسطین آنا شروع گئے بڑی تعداد سے میری مراد یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مثال کے طور پر 175,000 جوز 1931 میں اگر ہوا کرتے تھے جو امیگریٹ کر کے آئے تھے تو اب ان کی تعداد چار لاکھ ہو گئی یعنی کہ 1935 تک تقریباً چار لاکھ یورپین یہودی جو ہیں ان کو فلسٹائن کے اندر سیٹل کیا گیا تھا جب یہ یورپین جوز فلسطین آتے تھے تو ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ یہاں پہ سیٹلمنٹس قائم کی جائیں جن کے لئے ان کو زمین کی ضرورت تھی ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ زیادہ زیادہ زمین خرید لی جائے تقریباً 20,000 فیملیز کو فلسطین فیملیز کو انہوں نے بے دخل کیا اس پیریٹ کے اندر 1931 کے بعد تاکہ ان زمینوں پر یہ اپنی آبادکاریاں کر سکیں آبادیاں قائم کر سکیں اور ایسا ہی ہوا تو یعنی کہ فلسطینیوں کو ایک طرح سے بے گھر کرنے کا پروسس 1930 سے شروع ہو چکا تھا اور اس قسم کی زائنسٹ سیٹلمنٹس کے قیام کا جو ایک عمل تھا وہ فیشزم کے نتیجے میں already 1930 میں تیز ہو چکا تھا جس کے نتیجے میں فلسطینی ریوولٹس جو ہیں وہ تیز ہوتے گئے اور ایک کلائمیکس جو ہے وہ 1936 سے لے کے 1939 میں ہوا جس کو کہا جاتا ہے The Great Palestinian Revolt اب فلسطینی جو ہیں وہ آد بگولہ ہو چکے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیوں اتنی بڑی تعداد میں یورپینز جو ہیں وہ آ کے ہماری زمینوں کو ٹیک آور کر رہے ہیں یہاں سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں یہ تو ہمارا ملک ہے یہ ہمارے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں کیوں آ رہے ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا ریوولٹ ہوا اس ریوولٹ کو بریٹش نے بڑی بروٹلی کرش کر دیا بریٹش آرمی وہاں پہ پلسٹین کے اندر موجود تھی انہوں نے بڑے حریفک طریقے سے بڑے سفاق طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ کرش کیا کس طرح کلیکٹیف پنشمنٹ دی پورے کے پورے پنڈ جو ہیں ان کو جلا دیا کئی جو لیڈرز تھے ان کو اسیسنیٹ کر دیا ان کا قتل کر دیا میس لیول پہ لوگوں کو ریسٹ کیا ان کی پکڑ دھکڑ کی ڈیپورٹیشنز کی ایون لوگوں کے گھر جو ان کو ڈائنمائٹ سے اڑانا شروع کر دیا جو بھی جس کے بارے میں بھی یہ خبر ہو جاتی تھی کہ یہ کوئی انقلابی ہے تو اس کے گھر کو اس کی فیملی کو نکال کے اس کے گھر کو ڈائنمائٹ کر دیا جاتا تھا تو نائنٹین تھرٹی سکس کے ریورٹ کے نتیجے میں جو اس علاقے کے امیر پیلسٹینینز جن کے پاس پیسہ تھا جن کے پاس زمین تھی ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں سے نکلا جائے یہاں پہ تو حالات بڑے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ جو برٹیش آپریشن ہے اس کے نتیجے میں تو یہاں پہ رہا نہیں جا سکتا تو یہاں سے جو ہے نکلا جائے تو بہت سارے لوگ نائنٹین تھرٹی سکس نائنٹین تھرٹی سیون کے اندر نکلے ایک شخص کا ذکر بڑا ضروری ہے محمد امین الحسینی جو کہ نائنٹین تھرٹی سیون کے اندر وہاں سے نکلے اور نکل کے انہوں نے ناٹسی جہمنی وہ کہے جہاں پہ انہوں نے ہٹلر کے لیے ریکروٹمنٹ تیز کر دی انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلمانوں کو ایس ایس کا حصہ بناوں گا ان کی یعنی کہ جو خاص پیرٹوپرز تھے جو کہ سب سے زیادہ وائلنٹ کام کرتے تھے یہودیوں کے خلاف ان کا میں حصہ بناوں گا تو اس کے نتیجے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے زائنس نے یہ پروپیگنڈا بھی کیا اور کچھ تک کے بعد حقیقت بھی تھی کہ ایرابز کے اندر جرمن ناٹسیز کا بھی ایک انفلونس موجود تھا بلکہ حقیقت یہی ہے کہ محمد امین الحسینی نے جو دستے قائم کیے انہوں نے 1948 کے اندر جنگ بھی کیا ان کا نام تھا بارال برٹش گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا فلسطینی جو ریولٹ ہوا ہے آئندہ اتنی بڑی بغاوت کو کسی طرح میں روکنا پڑے گا تو انہوں نے 1939 کے اندر ایک وائٹ پیپر کیا اس سے پہلے ایک پیل کمیشن بھی بیٹھا پیل کمیشن نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں ایک حصہ وہاں پہ یہودی رہے ایک حصہ وہاں پہ فلسطینی رہے مگر اس کو یہودیوں نے بھی ریجیٹ کر دیا اور کافی حد تک ایرابز نے بھی اس کو ریجیٹ کر دیا اس کے بعد انہوں نے 1939 کے اندر ایک وائٹ پیپر لکھا وائٹ پیپر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جویش جو مایگریشن ہے اس کو لیمٹ کر دیں گے صرف دس ہزار لوگ ہر سال ان کو علاو کریں گے کہ وہ یورپ سے فلسطین آ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دس سالوں کے بعد ہم اس علاقے کو جو ہے وہ آزاد کر دیں گے ہم یہاں پہ اپنا ہمارا منڈیٹ ہمارا ختم ہو جائے گا اور ہم یہاں سے ویڈروہ کر لیں گے جب بریٹش نے یہ وائٹ پیپر شائع کیا تو اس کے خلاف یہودیوں کا بڑا سٹرونگ ریاکشن تھا یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نمبر ایک جہاں پہ فیشزم اتنے زوروں پر ہے وہاں پہ یا امیگریشن کو روک دینے کا مطلب یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو یہودی ہیں ان کا قتل عام ممکن ہو اور دوسری طرف وہ یہ سمجھتے تھے کہ بریٹن جو ہے وہ بس ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہا ہے ہمیں جو وائدہ کیا بریٹن نے بیل فر ڈیکلریشن کے وقت کے یہ ایک آزاد خود مختار یہودی ریاست بنے گی اس وعدے سے یہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا اس پیریٹ کے اندر جوز نے یعنی نائنٹین فورٹیز کے اندر آلریڈی کچھ ملیشیز وغیرہ قائم کرنے شروع کیے ایک ملیشیہ کروک کا نام تھا فائٹرز فر دی فریڈم آف اسرائیل اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم وائٹ پیپر کا بھی مقابلہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہٹلر کا بھی مقابلہ کریں گے جساں ڈیویڈ بن گورین نے یہ کہا کہ یعنی دونوں طرف ہم اپنی سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھیں گے اب فاشزم جب اقتدار میں آ گیا نائنٹین تھرٹی تھری کے اندر ہٹلر کی نازی پارٹی نے جرمنی کے اوپر اپنا اقتدار قائم کر لیا تو بتدریج انہوں نے ایسے قوانین اور ایسی پولیسیاں نافذ کرنی شروع کی جس کے نتیجے میں یہودیوں کی زندگی تباہ پرباد نہ صرف ہوئی بلکہ ان کا قتل عام شروع ہو گیا نائنٹین تھرٹی تھری کے اندر ہی یعنی کہ جیسے ہٹلر اقتدار میں آیا تو اس نے اپنا پہلا کانسنٹریشن کیمپ نائنٹین تھرٹی تھری کے اندر ہی کھول دیا تھا مارچ کے اندر یعنی کہ مارچ نائنٹین تھرٹی تھری کے اندر اس نے پارلیمنٹ سے ایک انیبلنگ ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا جس کے تحت اس کو عمل کرنے سے پہلے پارلیمنٹ سے اپروول کی ضرورت نہیں تھی یعنی کہ بہت سارے قوت جو ہے اقتدار جو ہے پاوز جو ہیں وہ ہٹلر نے اپنے آفیس کے اندر اکٹھی کر لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ عمل شروع کیا یہ پالیسی شروع کی کہ جویش بزنسز جو کہ جرمنی کے اندر آپریٹ کر رہی تھی ان کا بائکاٹ کیا جائے تاکہ وہ بزنسز تھپ ہو جائیں اور جو جوش لوگ ہیں وہ غریب ہو جائیں پھر نائنٹین تھرٹی فائیو کے اندر انہوں نے نیورنبرگ لاؤز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کروایا یہ ایسے لاؤز تھے جن کا یہ مقصد تھا کہ جرمن بلڈ جرمن خون جرمن ایتنسٹی جو ہے وہ پیور رہے اس کو وہ کہتے تھے جرمن بلڈ اور جرمن آنر یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بندہ جو کہ جرمن ہے وہ کسی سیمائٹ یا یہودی سے شادی نہیں کر سکتا انہوں نے یہ کہا کہ کوئی یہودی کھرانہ جو ہے کسی جرمن خاتون جو کہ پینتالیس سال کی عمر سے کم ہو اس کو ملازمت نہیں دے سکتے سوچیں آپ کتنی عجیب و غریب قسم کے یہ قانون تھے انہوں نے یہ کہا کہ جرمنی کی سٹیزنشپ صرف انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کہا کہ جرمن بلڈ ہے جو کہ بلڈ جرمن ہے وہ ثابت کریں کہ وہ واقعی جرمن ہے اگر وہ یہودی ہیں تو ان کو رائح کی سٹیزنشپ یعنی جرمنی کی سٹیزنشپ ہی نہیں دی جائے گی 1938 کے اندر جرمنی نے آسٹریا کے اوپر اپنی فتح حاصل کر لی اور فتح حاصل کرنے کے تقریباً آٹھ مہینے بعد انہوں نے نہ صرف آسٹریا میں بلکہ جرمنی میں مختلف جوئش بزنسز کی شیشے توڑنے شروع کر دیئے اس کو کہا جاتا ہے the night of broken glance انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ایس ایس ٹروپس کو اور گھنڈے بدماشوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ جو بھی یہودی دکان نظر آتی ہے اس کے شیشے توڑ دو اور اس کے اندر چیزیں جو پڑی ہیں ان کو بھی توڑ دو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی رات کے اندر کتنے ہزار بزنسز کو سینکڑوں بزنسز کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئے 1939 میں جرمنی نے پولنڈ کے اوپر اٹیک کیا اور پولنڈ کو فتح کر لیا جس کے نتیجے میں ورلڈ وار ٹو جو ہے وہ شروع ہو گئی اور جیسی انہوں نے پولنڈ کو فتح کیا تو انہوں نے یہودیوں کو پکڑ کے گیٹوز کے اندر اور کانسنٹریشن کیمپس کے اندر بند کرنا شروع کر دیا اور یہودیوں کو باکی ساری پاپیلیشن سے علیدہ یعنی کہ سیگریگیٹ کرنا شروع کر دیا جنگ شروع ہونے کے بعد جب ناٹسی فورسز کو خاص طور پر بیٹل فرم موسکو آپریشن باربروسا کو شکست ہوئی سوویت یونین کے ہاتھ ہوں کیونکہ سوویت فوج بھی اس وقت تک ایک بہت طاقتور قوت بن چکی تھی اور انہوں نے ناٹسی جرمنی کو بہت بری طرح سے شکست دینی شروع کی تو ناٹسی فوجیں جیسے جیسے واپس آنی شروع ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اپنا بدلہ کن لوگوں سے تارے اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سب نہ صرف بولشیوکس جو ہیں وہ تو ایک جویش کنسپیریسی ہے بلکہ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جوز کی وجہ سے ہمیں بولشیوکس کے خلاف جو ہے وہ شکست ہوئی ہے لہٰذا انہوں نے سوچا کہ جوز کا کوئی فائنل سلوشن نکالیں اور فائنل سلوشن انہوں نے یہ نکالیں کہ ان کا قتل عام کر دیا جائے ان کو مار دیا جائے ان کو کمپلیٹلی ایکسٹرمنیٹ کر دیا جائے تو اس مقصد کے لیے انہوں نے پیرا ملیٹری ڈیتھ سکوارڈز بنائیں جی انہوں نے 1.3 ملین جوز کو گولی مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دیا between 1941 and 1945 اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑی بڑی فریٹ ٹرینز کے اندر اور ان کو ٹرانسپورٹ کرنا شروع کیا اتنے بڑے بڑے کانسنٹریشن کیمپس میں جس میں سے ایک بہت مشہور کانسنٹریشن کیمپ ہے آسٹوچ تو وہاں پر لجا کر انہوں نے بڑے بڑے گیس چیمبرز میں ان کو بند کر کے تو ان کا قتل عام شروع کر دیا کہا یہ جاتا ہے آپ اندازہ کریں کہ 6 ملین یہودیوں کو نازیز نے قتل کیا ان کا قتل عام کیا 6 ملین یہودیوں کے قتل کا مطلب یہ ہے کہ یورپ کے اندر 2 تھرڈز دو تہائی جو یہودی بستے تھے رہتے تھے بچے مائیں بوڑے نوجوان ان کا قتل عام نازیز نے کیا نازیز نے نہ صرف یہودیوں کا قتل عام کیا مگر آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ بہت ہی خونخوار قسم کی تحریک تھی انہوں نے سوویٹ سیٹیزنز کا بہت بڑے پیمانے پر قتل عام کیا 26 ملین سوویٹ سیٹیزنز جو ہیں ورلڈ وار 2 کے اندر اور ورلڈ وار 2 کے اردگید ان کا قتل عام ہوا نہ صرف جنگ کے اندر مگر عام شہریوں کو قتل کر دینا مار دینا پھر روما جپسیز کا قتل ہوا پولش لوگوں کا قتل ہوا کوئی بندہ جو نازیزم کی خلاف آواز اٹھاتا تھا مضمون لکھتا تھا ان کا قتل عام تو اس طرح مزید آپ اندازہ کریں کہ جرمنی وغیرہ کے اندر کہا جاتا ہے اور پولنڈ وغیرہ کے اندر 11 ملین لوگوں کا مزید قتل عام ہوا 26 ملین سوویٹ سیٹیزنز کا قتل عام ہوا اور اوورال ورلڈ وار 2 کے نتیجے میں 50 ملین لوگوں کا قتل عام جو ہے اس جنگ میں ہوا انسانی تاریخ نے کبھی اتنی بڑی جنگ نہیں دیکھی اگر کبھی ورلڈ وار 3 ہو اگر نازیز کے پاس نیوکلئر ویپنز ہوتے تو یہ 50 ملین پر نہیں کھڑا ہوتا فگر یہ اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا شاید دنیا جو ہے وہ سروائیو کر سکتی اور اب مختلف دنیا کی قوتوں کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں اگر ورلڈ وار 3 ہو تو یہ این ممکن ہے کہ اس کے بعد دنیا جو ہے وہ اس میں سیولائزیشن تہذیب وغیرہ قائم نہ رہے بلکہ یا تو بربریت قائم رہے گی یا پھر انسانیت ہی تباہ برباد ہو جائے گی بارال ورلڈ وار 2 اتنی بڑی جنگ تھی اتنی بڑی جنگ تھی کہ انسانی تاریخ نے کبھی اتنی بڑی جنگ اور اتنا بڑا قتل عام لوگوں کا عوام کا انسانیت کا نہیں دیکھا ہولوکاوسٹ کا یعنی کہ اس قتل عام کا جو سائیکل لوجیکل امپیکٹ یوروپین جیوز پہ ہوا اس کے بارے میں چند الفاظ کہنا بہت ہی ضروری ہے آپ خود اندازہ کریں کہ اگر آپ کی ایک کمیونٹی ہے فرض کریں آپ مسلمان ہیں اور 2 تھرڈ مسلمانوں کا کوئی تحریک اٹھ کر قتل عام کر دیں تو آپ کی سائیکالوجی پہ کیا اثر ہوگا یا آپ ہندو ہیں اور 2 تھرڈ ہندووں کا قتل عام ہو جائے یا آپ کرسچن ہیں یا آپ احمدی ہیں یا آپ اہل تشیہ ہیں یا کوئی بھی کسی بھی کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے اور اس کمیونٹی کے 2 تھرڈ لوگوں قتل عام ہو جائے تو آپ کی سائیکالوجی پہ کیا اثر ہوگا یوروپین جیوز کی سائیکالوجی پہ ایک اتنا گہرہ اثر ہوا اس جنریشن پہ اتنا گہرہ اثر ہوا کہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا اس واقعے کے ایک سلوگن بنا اور اس سلوگن کا نام تھا نیور آگین یعنی کہ آئندہ کبھی ہم اپنا قتل عام اس طرح کا قتل عام اس قسم کا سلوگ اپنے ساتھ کبھی برداشت نہیں کریں گے اور جو لوگ بچ گئے وہ ایک طرح سے ان کی سائیکالوجی پہ جو امپیکٹ ہوا ماس سائیکالوجی پہ جو امپیکٹ ہوا وہ یہ تھا کہ یہودیوں کو اپنا ہی دفاع کرنا ہوگا اور کوئی قوت ہمارا دفاع کرنے کے لئے تیار نہیں اور اسی کے نتیجے میں یوگیوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہمیں اگریسیو ملٹنٹ انفیکٹ ایون ہائپر اگریسیو ہونا پڑے گا اپنا اگر دفاع کرنا ہے تو ہمارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے ہمارے پاس سب سے اچھی ہتھیار ہونے چاہیے اور کوئی بھی ہمارے خلاف کوئی عمل کرے تو ہمیں اتنی قوت سے اس کا فوری طور پر جواب دینا چاہیے فوری جواب دینا چاہیے اتنی قوت سے جواب دینا چاہیے کہ آئندہ وہ ہمارے خلاف کوئی اس قسم کا عمل نہ کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ ہم زائین ازم کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہم اسرائیل کی لوگوں کی منٹالیٹی اور اس سے بڑھ کر اسرائیل کی ریاست کی منٹالیٹی کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس بات کو نہ سمجھیں کہ ہولوکاوسٹ کا یورپین جوز پر کیا سائیکلوجیکل ایمپیکٹ ہوا جو سائیکلوجیکل ایمپیکٹ ہوا اسی کے نتیجے میں اسرائیل نے وہ پولیسیز اڈاپٹ کی جو کہ آج ہمیں نظر آئے اور اس پولیسی میں یہ چیز لازمی شامل تھی کہ جو زائینسٹ کمیونٹی تھی وہ ہائپر اگریسف کمیونٹی بن گئی کہ ایسی کمیونٹی جو کہ بہت ہی نہ صرف ملٹنٹ تھی یونائٹڈ بھی تھی مگر جو کہ اینٹ کا بدلہ اینٹ سے نہیں بلکہ اینٹ کا بدلہ ٹینک سے دینا چاہتی تھی اب جو ملٹنٹ زائینسٹ گروپس اسرائیل کے اندر آپریٹ کر رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ برٹن جو ہے وہ فلسطین کو پیار محبت سے تو چھوڑے گا نہیں اور برٹن جان بوجھ کے منپلیٹ کر رہا ہے سیچویشن کو ایرابز کی ہمایت کر رہا ہے ایرابز کو سپورٹ کر رہا ہے ایرابز کو اندر کھاتے پیسے دے رہا تاکہ ہماری آپس میں جنگ رہے اور برٹن کا منڈیٹ جو ہے وہ لمبا ہوتا چلا جائے بلکل اسی طرح جس طرح کہ برٹن نے انڈیا کے اندر برے صغیر کے اندر مسلمانوں اور ہندووں کو آپس میں لڑا کے یہ کہا کہ جی اگر ہم یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو دیکھیں یہ تو آپس میں ایک دوسرے کا قتل عام کر دیں گے اس لئے ہماری کلونیل گورنمنٹ یہاں پہ قائم رہنی چیئے بلکل اسی طرح انہوں نے یہودیوں اور مسلمانوں یا عربوں کی آپس میں لڑائی اس قسم کی کروائی کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ یو این میں جا کے آرگیمنٹ کر سکیں کہ جناب اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ تو سارا تباہی ہو جائے گی حالانکہ مسئلہ ہی انہوں نے کہن کیا تھا مگر بارحال تو اس کے خلاف یہودیوں کی اب بغاوت شروع ہو گئی نائنٹین فورٹی فائف کے بعد اور انہوں نے بریٹش کے خلاف ایکشن لینے شروع کر دی ملٹنٹ ایکشن لینے شروع کر دی ان ملٹنٹ ایکشن کے خلاف بریٹش نے ایک آپریشن لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن ایگتھا آپریشن ایگتھا میں انہوں نے ان لوگوں کو پکڑنے شکر نہیں کی کوشش کی اور پکڑا بھی جو لوگ بریٹن کے خلاف بغاوت کر رہے تھے اس کے خلاف ایرگن نے ایک آپریشن کیا ایک ٹیرریسٹ آپریشن کیا کنگ ڈیویڈ ہوتیل پہ جو کہ جروسلم میں تھا اب آپ سوچیں گے کہ انہوں نے بم سے اس ہوتیل کو کیوں اڑا دیا اڑانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہوتیل تھا اس کے اندر بریٹش آرمی کا ہیڈکوارٹر تھا اور ان کی کوشش یہ تھی کہ زیادہ زیادہ بریٹش آرمی کے ہیڈکوارٹر کے لوگوں کو جرنیلوں وغیرہ کو بم سے اڑا دیا جائے کہا یہ جاتا ہے اور یہ درست ہے بات کہ جس طرح آج ہمیں نائن الیون لگتا ہے کہ پینٹاگون پر کسنا سے اٹیک ہوا تو اس زمانے میں فلسطین کے اندر یہ ایک بہت بڑا ٹیرریسٹ اٹیک سمجھا جاتا تھا ان فیکٹ ایرگون کو ایک ٹیرریسٹ آرگنائزیشن سمجھا جاتا تھا اور جو لوگ اس کو ہیڈ کرتے تھے جس کے اندر بیگن بھی شامل ہیں جو بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پرائیم منسٹر بھی بنے اسرائیل کے بہرحال اس زمانے کے اندر ان لوگوں کو ٹیرریسٹ سمجھا جاتا تھا بریٹن نے یہ بھی کہا کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کے لئے ریوارڈ بھی دیں گے ہم اگر ان کو دیڈ یا الائیف پکڑ لیں بے شک زندہ پکڑیں یا مردہ پکڑیں ان کو پکڑیں کیونکہ یہ ٹیرریسٹ ہیں تو یہ سارا معاملہ خاص طور پر کنگ ڈیویڈ ہوتیل کے بومنگ کے بعد یونائٹیڈ نیشنز میں گیا اور یونائٹیڈ نیشنز نے پیل کمیشن وغیرہ کو بھی دیکھا اور مختلف چیزوں وائٹ پیپر یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ پارٹیشن کر دیتے ہیں ایک کچھ علاقہ جو ہے وہاں پہ یہ اسرائیلی سٹیٹ بن جائے اور باقی علاقے جو ہیں وہاں پہ ایک ایراب سٹیٹ بن جائے اس طرح پارٹیشن کر دیتے ہیں تاکہ امن و مان ہو جائے یونائٹیڈ نیشنز کا یہ پارٹیشن پلان کا جو نمبر ہے وہ ہے یون جنرل اسیمبلی ریزولوشن ون ایٹی ون بہرحال ایرابز نے اس پلان کو ریجیٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل غلط پلان ہے ہم یہودی سٹیٹ نہیں چاہتے یہاں پہ یہودی سٹیٹ نہیں ہونا چاہیے ہاں یہودی رہیں مگر حکومت ہماری ہوگی یہ لوگ ہمارے مہمان رہ سکتے ہیں مگر ریاست ایک ازرائیلی ریاست جو ہے وہ ہم قبول نہیں کر سکتے یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو ایراب لیگ تھی جو ایرابز تھے وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ بریٹن نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے ایک سلطنت بنے گا جو کہ ایراب سٹیٹ ہو گئے تو یہ بیچ میں ایک اور سٹیٹ قائم کرنے کا بریٹن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہ ایک قسم کا سیٹلر کلونیلزم ہے تو بہرحال یہ ایک تنازہ جو ہے جاری تھا جس کو کوشش کی یونائٹیڈ نیشنز نے ریزولف کرنے کی کہ ٹھیک ہے وہ بھی اپنا ایک ریاست بنا لیں اور باقی فلسطینی ریاست بھی ایک قائم ہو جائے مگر ایسا نہیں ہوا فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ برتی چلی گئی اور 1948 اپرل 1948 میں دیر یاسین ایک ویلیج ہے جہاں پہ ارگن اور لہی نے اٹیک کیا اور وہ اٹیک بڑا خوفناک اٹیک تھا اس میں انہوں نے عام شہریوں کا عام فلسطینیوں کا کہتے ہیں کہ قتل کیا اس قتل کے نتیجے میں خوف و حراس کی اکتم سے فضا پھیل گئی اور فلسطینی بہت ہی پریشان ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا فلسطینیوں نے یہ سوچا کہ ابھی بہت جنگ و جدل کی صورتحال ہے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہی ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہی جب امن و امان قائم ہوگا تم واپس آ جائیں گے انہوں نے اپنے گھروں کو تالے لگائے اور چابیاں اپنی جیب میں ڈالیں اور وہ وہاں سے بھاگیں اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیٹلر کلونیل پوری ریاست یعنی اسرائیل ایک سیٹلر کلونیل سٹیٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ارگن اور لہی نے یہ جان بوجھ کر میسیکر اس لیے کیا تاکہ خوف اور حراس کی فضا پھیلے تاکہ فلسطینی بھاگیں یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ فلسطینیوں کو دھکے لاجائے بھاگیں یہ اور بھگانے کی ان کو زیادہ زیادہ انہوں نے کوشش کی گھر توڑ دو بندے مار دو تاکہ یہ ان میں خوف پھیلے اور یہ یہاں سے نکلیں کیوں نکلیں تاکہ یہ زمین جو ہے یہ ہمارے کنٹرول میں آئے دوسری طرف زائنس کا یہ کہنا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ گروپ سے انہوں نے خود سے یہ کیا اور اس کے نتیجے میں خوف اور حراس کی ایک صورتحال پھیلی جس سے فلسطینی جو ہے وہاں سے دوڑے مگر یہ کوئی بزابتہ سسٹیمک کوشش نہیں تھی کہ فلسطینیوں کو بھگایا جائے وہاں سے یا فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا جائے بہرحال ایک دفعہ فلسطینی وہاں سے نکل گئے تو فلسطینی پھر ساری عمر یہ کہتے رہے کہ ہمیں ہم ریفیوجیز بن گئے ہیں ہمیں یہ حق دیا جائے کہ ہم اپنے وطن واپس آئیں اپنے گھر واپس آئیں جس کو رائٹ آو ریٹرن کہا جاتا ہے مگر ازرائیلی سٹیٹ نے کبھی بھی ان کے رائٹ آو ریٹرن کو تسلیم نہیں کیا اگر آپ نے کبھی فوٹیج دیکھی ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ فلسطینی جب ڈیمنسٹریشن کرتے ہیں تو اکثر وہ چابیاں بھی کیمراز وغیرہ کے سامنے دکھاتے ہیں یا چابیاں یوں پکڑ کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی وہ چابی ہے جہاں پہ ہم تالہ لگا کے آئے تھے چابی جیب میں ڈال کے آئے تھے کہ ابھی چند دنوں بعد ہم اپنے گھر واپس لوٹیں گے وہ چابی ہمارے پاس ہے مگر وہ گھر پتہ نہیں بچائے یا نہیں بچائے اکثر ان میں سے گھروں کو تو پھر بلکل ریز کر دیا گیا تھا تباہ کر دیا گیا تھا تو بہرحال یہ ایک بہت ہی فلسطینیوں کے لیے ایک دکھی منظر بنا اس کو کہا جاتا ہے دنکبہ اور اس کے نتیجے میں سیون ہنڈرڈ یعنی کہ ساڑھے سات لاکھ فلسطینی وہاں سے بھاگے بارہ لاکھ کل فلسطینی تھے وہاں پہ اس میں سے ساڑھے سات لاکھ فلسطینی ویسٹ بینک سے جو ہے نکلے اور جورڈن وغیرہ کی طرف گئے اس کے نتیجے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہوئی یعنی کہ جہاں پہ 1948 سے پہلے فلسطینیوں کی آبادی جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں موجود تھی اور کہیں پر بھی یہودی جو تھے وہ فلسطینیوں سے زیادہ نہیں تھے بلکہ کم ہی تھے تو آٹھ فیصد سے وہ شروع ہوئے آٹھ فیصد سے بڑھتے بڑھتے وہ تقریباً ون تھرڈ تک پہنچے مگر ٹو تھرڈ جو آبادی تھی اسرائیل کی زمانے کے اندر وہ تو ایرپس کی آبادی تھی عام ڈومیسٹک لوگوں کی مگر اب جب ساڑھے سات لاکھ لوگ وہاں سے نکلے تو ایک بہت بڑا ڈیموگریفک چینج ٹرانسفومیشن بھی ہوا جس کے نتیجے میں جو ایرپ گورنمنٹس ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑی ظلم و زیادتی ہے لاکھوں لوگ جو ہیں نا بورڈر کروس کر کے ہمارے ملک کے اندر آ رہے ہیں اور آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے حالات کتنے برے ہو چکے تھے تو ایرپ گورنمنٹس نے یہ سوچا کہ نہیں نہیں ہم تو اسرائیل کو نہیں اگزیسٹ کرنے دے سکتے ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے اچھا دلچسپ بات ایک اور میں آپ کو تھوڑی تینجن بتاتا ہوں کہ آلبرٹ آئینسٹائن کا اپنے نام سنا ہوگا بہت بڑے فیزیسس تھے جنہوں نے فیزکس کی دنیا کو بلکل ریولوشن آئیز کر دیا ٹرانسفوم کر دیا اس کے اندر انقلاب برپا کیا جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ بلکل اس نے ہمارا جو کانسپٹ آف ٹائم ان سپیس ہے اس کو چینج کر دیا تو اس زمانے میں آئینسٹائن نے فوری طور پہ دیر ایاسین کے میسیکر کے بعد اور جب اس نے دیکھا کہ کس پیمانے پر فلسطینی جو ہیں ان کو بھاگایا جا رہا ہے تو اس نے فوری طور پہ اس کو کنڈین کیا اور آئینسٹائن نے لکھا کہ ازرائیلی اگر ایرابز کو برابر کا رتبہ نہیں دیں گے تو پھر یہ ایک ایسی ریاست بنے گی جو کہ جمہوریت پسند نہیں ہوگی اور ایسی ریاست قطعی طور پہ اس کو میں کریمنل سمجھتا یہ لبس اگر نے استعمال کیا یہ ایک کریمنل اور ٹیررسٹ ایکٹ تھا جس کے تحت دیر ایاسین کے اندر لوگوں کا قتل عام ہوا اور لوگ اور فلسطینیوں کو بھاگنا پڑا بعد میں 1952 میں اسرائیل نے ایلبرٹ آئینسٹائن کو یہ بھی آفر کیا کہ کیونکہ ایلبرٹ آئینسٹائن نے یہودی تھے ویسے تو مذہبی نہیں تھے مگر یہودی تھے کہ آپ اسرائیل کے صدر بن جائیں تو ایلبرٹ آئینسٹائن نے بڑے پولائٹ طریقے سے انکار کر دیا کہ میں اسرائیل کا صدر نہیں بننا چاہتا آپ اندازہ کریں آپ کو کوئی ریاست صدر بنانا چاہے تو کتنی بڑے موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنا نام روشن کر سکتے ہیں اور آپ کے آلے دوالے کتنے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے سرکار حکم کریں جو آپ چاہیں مگر آلبرٹ آئینسٹائن نے فلیٹ آؤٹ اس کو ایک چھوٹے سے لیٹر کے اندر انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا میں 1948 کے اندر اسرائیل نے یہ ڈیکلیر کیا کہ ہم اب ایک آزاد ملک ہیں یونیورسل ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس انہوں نے کا اعلان کر دیا اور جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تو اگلے دن پہلی عرب اسرائیلی وار شروع ہو گئی اور تقریباً سات ملکوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا اس میں کون سے ملک تھے ایجپٹ، ٹرانس جورڈن، سیریہ، عراق، لیبنون سعودی ریبیا اور یمن یہ جنگ دس مہینے چلی مگر دس مہینے جنگ چلنے کے بعد کامیابی عرب ملکوں کو نہیں ہوئی بلکہ ان سات ملکوں کو نہیں ہوئی بلکہ اسرائیل کو کامیابی ہوئی اسرائیل نے اب نہ صرف اس علاقے پر اپنا کنٹرول جمع لیا جو کہ یونائٹیڈ نیشنز پارٹیشن پلان میں ان کو دیا گیا تھا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ علاقے جو کہ فلسطینیوں کے ہونے تھے یونائٹیڈ نیشنز پارٹیشن پلان کے تحت ان علاقوں کے ساٹھ فیصد حصے پر بھی انہوں نے اب اپنا اپنی فتح حاصل کر لی اور اپنی گرفت جو ہے وہ قائم کر لی یعنی کہ اپنے بورڈر سے باہر نکل کر اب انہوں نے بہت سارے اور علاقے بھی اپنی کنٹرول میں لے لی مینوائل ایجپ نے فلسطینی اس علاقے جس کو گازہ کہا جاتا ہے اس پر اپنا کنٹرول کر لیا اور ٹرانس جورڈن نے ویسٹ بینک جو کہ ایک پلسٹینین علاقہ ہے اس پر اپنا قبضہ جمع لیا تو یعنی کہ فلسطینی تیریٹری اب کوئی بچی نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایراب سٹیٹس تھے انہوں نے پلسٹینین تیریٹری کو اپنی ریاست میں لے لیا اور باقی جو ریاست بچی وہ ایراب سٹیٹس کو اتنی بڑی شکست کیوں ہوئی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس زمانے میں ایراب ملکوں کے اندر اور ایراب ملکوں کی فوجوں کے اندر سب سے بڑا سوال یہی تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایزرائیلی ریاست تھی وہ ایک یورپین سٹینڈرڈ کی ریاست تھی جو یورپین نے پچھلے اس پیریڈ تک انلائٹنمنٹ کے پیریڈ تک اور اس پیریڈ تک جو ترقی کی تھی اورگنائزیشن کے اعتبار سے موڈرن سٹیٹ کرافٹ کے اعتبار سے سائنس، ٹیکنالوجی، فیلوسفی کے اعتبار سے ان جدید بنیادوں پر اسرائیلی ریاست قائم تھی اور دوسرا یہ کہ جو یہودی اسرائیل کے اندر رہتے تھے وہ ان کے درمیان انتہائی ایک تگڑا اتفاق اس وجہ سے قائم ہو چکا تھا کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہولوکاوسٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کا یہ نعرہ تھا کہ آئندہ کبھی ہم ایسی چیز ہونے نہیں دیں گے لہٰذا ان کے درمیان کمیونٹی سپیرٹ بہت ہی تگڑی تھی اس کے مقابلے میں جب ہم عرب ملکوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہاں پر بادشاہتیں قائم تھی، بڑی بڑی جاگرداروں کی سلطنتیں وغیرہ قائم تھی اور عوام کو اس قدر کانفیڈنس نہیں تھا اپنی قیادت میں اپنی لیڈرشپ میں بہت بڑے پیمانے پر کرپشن بھی تھی انیفیشنسی بھی تھی اور یہ جدید ریاستیں تھیں نہیں انتہائی کمزور ریاستیں تھیں جو کہ ایک قسم کی پپٹ سٹیٹس تھیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑیٹن نے ان ریاستوں کے اس مقصد کے لئے قائم کیا تھا ان تحریکوں کو اس مقصد کے لئے بنایا تھا کہ ہم آٹومن ایمپائر توڑیں تو یہ ریاستیں جو تھی اور ان کی جو فوجیں تھی وہ انتہائی ڈس آرگنائز بھی تھی ڈس ہونائٹڈ بھی تھی انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں اگر میں لفظ استعمال کروں کہ ان کی فیوڈل یا جاگیردارانہ منٹالیٹی بھی تھی تو لہٰذا یہ مقابلہ نہیں کر سکی 1948 کی شکست کی وجہ سے ان فوجوں کے اندر بغاوت کی ایک لہر پھیلی اور اس بغاوت کی لہر کے اندر سب سے پہلے سیریہ کے اندر 1949 کے اندر ریولٹ ہوا پھر ایجپٹ کے اندر 1952 کے اندر فری آفیسز ریولٹ ہوا اور ایراک کے اندر 1958 کے اندر ریولٹ ہوا یعنی سیریہ ایجپٹ اور ایراک کے اندر جو حکومت تبدیل ہوئی وہ تبدیل ہی اسی وجہ سے ہوئی کہ 1948 کے اندر جو اتنی بری کارکرکتگی سی ان ملکوں کی فوجوں کی اس کے نتیجے میں فوجوں کے اندر کوئے اور ملک کے اندر بھی حکومتیں تبدیل ہوئیں اب اسرائیل کے قیام کے بعد اسرائیلی حکومت کے لئے اسرائیلی ریاست کے لئے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اتنے بڑی زمین کا علاقہ تو انہوں نے فتح کر لیا تھا وہاں سے فلسطینی فلسطینیوں کو انہوں بگا دیا تھا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھاگ گئے تھے اب اس علاقے کو آباد کرنا تھا تو اس کو آباد کیسے کیا جائے اس کی لئے انہوں نے دو نعرے دیئے انہوں نے کہا conquest of land کا نعرہ and conquest of labor کا نعرہ conquest of land کے نعرے سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم نے بڑی بڑی سیٹلمنٹس بنانی سیٹلمنٹس بنانے کے لئے ہمیں آبادی چاہیے آبادی کے لئے ہمیں یورپ سے اور دنیا کے کسی بھی کونے سے یہودیوں کو اٹریٹ کرنا پڑے گا ان کو بلانا پڑے گا اب 1948 سے لیکن 1951 تک تقریباً 7 لاکھ ایسے یہودی تھے جو کہ اسرائیل میں آکے جا بسے یعنی کہ آزادی کے 3 سال بعد تک بہت تیزے سے یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا یورپ کے یہودیوں نے خاص طور پر کہ کیوں نہ ہم اسرائیل چلے جائیں کیوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا آپ خود اندازہ کر سکتے کہ ہولوکاوسٹ کے نتیجے میں جو کچھ ہوا تھا اس قسم کی چیز دوبارہ سے کوئی یہودی کوئی انسان بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوگا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اسرائیل میں زیادہ محفوظ ہوں گے یہاں پہ تو یورپ کے اندر ہم بلکل بھی محفوظ نہیں تھے انیس سو ساٹھ کی دہائی تک کہا جاتا ہے کہ ایک ملین جویش ریفیجیز یورپ سے جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر آئے جس میں سے تقریباً ٹو ہنڈرین فیفٹی تھاؤزن یعنی ڈھائی لاک ایسے لوگ تھے جو کہ ڈائریکٹلی وہ لوگ تھے جنہوں نے ناٹسی کانسنٹریشن کیمپس دیکھے تھے جن کو ہولوکاوسٹ سروائیورز کہا جاتا ہے اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل کے اندر صرف صرف وہی لوگ ہوں گے جو کہ یورپین جوز ہیں مگر ایچلی ایسے نہیں ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایچلی ایسے نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے اپنے رہنے والے بھی بہت سارے یہودی تھے جو کہ سالہ سال سے رہ رہے تھے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بیبلونین کیپٹیوٹی تھی دوزار سال پہلے وہ تو صرف ایلیٹ کی تھی جو عام لوگ تھے تو وہ تو وہاں رہتے تھے اور کیونکہ مسلمانوں نے کبھی یہودیوں کا قتل عام اس لیول پہ نہیں کیا جس طرح کے لیول پہ نارسیز نے کیا تو وہ ہزاروں سالوں سے وہاں پہ ان کی فیملیز بستی تھی رہتی تھی تو بہت سارے یہودی تو ایسے ہیں اسرائیل کے اندر جو کہ وہاں کے انڈیجنس جوز ہیں جو کہ یورپین جوز نہیں ہیں اس پیریٹ کے اندر یعنی 1951 تک تقریباً 400,000 یورپین جوز آئے جس میں 217,000 یعنی کہ 2.7 لاکھ ایسے تھے جو کہ اسٹن یورپ سے آئے یعنی کہ یورپ سے جو اکثریت یہودیوں کی آئی وہ ان علاقوں سے آئی جو کہ اسٹن یورپ کے علاقے تھے یادے میں نے آپ کو میپ دکھایا تھا پیل آف سیٹلمنٹ وارا میپ یعنی کہ رشیا سے بہت لوگ آئے پولنڈ سے بہت لوگ آئے رومینیا سے بہت لوگ آئے اسٹن یورپ سے بہت لوگ آئے جرمنی سے بھی بہت یہودی آئے تقریباً 136,000 جرمن جوز آئے پھر آسٹریہ اور اٹلی سے بھی بہت جوز آئے یعنی جہاں جہاں فیشزم تگڑا تھا وہاں سے بہت سارے جوز آئے پھر نون یورپین جوز جو ہیں بہت سارے نون یورپین جوز بھی اسرائیل کے اندر آئے تقریباً اس پیریٹ کے اندر تین لاکھ ایسے لوگ تھے جو کہ نون یورپین جوز تھے جو کہ اسرائیل کی طرف آئے ایک تو اسرائیل کی حکومت اور عراق کی حکومت نے 1952 کے اندر ایک معایدہ کیا نور سعید کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے معایدہ یہ کیا کہ عراق کے اندر بہت بڑی تعداد تھی جوز کی عراق کے اندر کیوں تھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسیرین ایمپائر اور پھر بیبلونین ایمپائر نے ان کو فتح کیا تھا تو انہوں نے ان کو کہاں موف کیا تھا عراق تو یہ وہ فیملیز تھیں جو کہ ان اریجنل فیملیز سے اپنی انسیسٹی ٹریس کرتی تھی جن کو اسرائیل سے موف کر کے عراق بھیجا گیا تھا تو عراق کے تقریباً ایک لاکھ یہودیوں کو ایک حکومتی معایدے کے تحت شفٹ کیا گیا اور وہ اسرائیل چلے گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عراق کے لیے یا میڈلیز کے لیے کوئی اچھی بات نہیں تھی کیونکہ میڈلیز کی جو اپنی ڈائیورسٹی تھی وہ اس سے کم ہوئی بہتر نہیں ہوئی یہ لوگ ہزاروں سالوں سے عراق کے اندر رہ رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں ان کو عراق کے اندر ہی رہنا چاہیے تھا بارہل اگر وہ نہیں خود نہیں رہنا چاہتے تھے تو اور بات ہے مگر حکومتی معایدے کی بنیاد پہ اس قسم کی ٹرانزیشن کچھ عجیب سی بات مجھے محسوس ہوتی ہے انیس سو اسی تک کی دہائی تک تقریباً دس لاکھ یہودی یعنی کہ ون ملین یہودی جو کہ ایرپ کنٹریز میں رہ کرتے تھے انہوں نے ایرپ کنٹریز کو چھوڑ دیا کیونکہ نائنٹین فورٹی ایٹ کے بعد اسرائیل کے خلاف جو ایک تنازہ بنا تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو کہ ہزاروں سالوں سے ایرپ کنٹریز کے اندر رہ رہے تھے کچھ تو نے تو خود ویسلہ کیا کہ اب ہمارے لئے آ رہنا پڑا مشکل ہو گیا اور کچھ کو تو کچھ کے خلاف اس قسم کی انہوں نے جب زبان وغیرہ سنی اور جس طرح کا میں نے آپ کو بتایا عراق اور اسرائیل کے درمیان معایدہ ہوا تو ان کو ایجیکٹ کیا گیا بقاعدہ تو دس لاکھ یہودی جو ہیں وہ ایرپ کنٹریز کے اندر چھوڑ کے دوسرے ملکوں کے اندر گئے اس میں سے سکس پوائنٹ ایٹ لاکھ یعنی تقریباً سات لاکھ یہودی اسرائیل میں گئے اور باقیوں نے یہ سوچا کہ ہم یورپ چلے جاتے ہیں ہم امریکہ چلے جاتے ہیں کچھ لوگ تو اور علاقوں کے اندر بھی چلے گئے مختلف جگہوں میں دنیا کے اندر پھیل گئے یہ جو میں نے آپ کو پوری بات چیت بتائی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسرائیل کے اندر اور اس کی تاریخ میں بہت ساری امیگریشن بھی ہوئی اور امیگریشن بھی ہوئی یعنی لوگ آئے بھی اور لوگ گئے بھی تو آج اسرائیل کی جو کل پاپیلیشن ہے وہ ہے 9.2 ملین جس میں سے 74 فیصد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جوز کہتے ہیں جن کو جوز تسلیم کیا جاتا ہے 21 فیصد وہ لوگ ہیں جو کہ ایربز ہیں مختلف مذہب کے ایربز کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں کرسچن بھی شامل ہیں اور 4.81% وہ لوگ ہیں جو کہ اور مختلف ایتنک گروپس یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو جوز اسرائیل کے اندر موجود ہیں ان میں سے 37% وہ ہیں جو کہ وہاں کے انڈیجنس جوز ہیں جو کہ ہمیشہ سے وہاں ہی سے تعلق رکھتے تھے اور آج بھی وہاں ہی سے تعلق رکھتے ہیں اور 30 فیصد وہ ہیں جو کہ یورپ سے آئے ہیں اب 30 فیصد جو یورپ سے آئے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ رشیہ سے رومینیا سے اور پولنڈ سے آئے ہیں امریکہ وغیرہ سے یا بریٹن اور فرانس سے ان فیکٹ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر مقیم ہیں زیادہ تر لوگ جو یورپین جوز جو کہ اسرائیل کے اندر مقیم ہیں وہ اسٹن یورپ سے آئے ہیں رشیہ سے آئے ہیں یکرین سے آئے ہیں رومینیا سے آئے ہیں پولنڈ سے آئے ہیں جو پیل آف سیٹلمنٹ تھی ان علاقوں سے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پندرہ فیصد وہ جو یہودی ہیں وہ ایفریقہ سے آئے ہیں اور تقریباً بارہ فیصد یہودی جو ہیں وہ ایزیا سے آئے ہیں اور صرف فور پوائنٹ فائف پرسنٹ امریکہ سے آئے ہیں ایک ہمارے ذہن میں جو سٹیریو ٹائپ ہے نا کہ اسرائیل کے اندر جو یہودی رہتے ہیں وہ سارے امریکن ٹائپ لوگ ہیں یا امریکن ہیں یا امریکن یہودی ہیں یہ بالکل غلط ہے صرف فور پوائنٹ فائف پرسنٹ جو یہودی اسرائیل کے اندر رہتے ہیں وہ امریکہ سے اسرائیل کے اندر آئے ہیں فلسطینیوں کی اگر ہم بات کریں تو فلسطینیوں کی ٹوٹل جو پوپیلیشن دنیا کے اندر اس وقت پائی جاتی ہے وہ تھرٹین ملین ہے جس میں سے فور پوائنٹ سیون فائف ملین لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کے اندر رہتے ہیں جس کو ہسٹارک پیلسٹائن کہا جاتا ہے ہسٹارک پیلسٹائن سے میری مراد یہ کہ آج جو اسرائیل ہے اور جو فلسطین ہے دونوں کے علاقے کو ملائیں تو وہاں پہ 4.75 پلسٹینیونز رہتے ہیں 2.9 ملین پلسٹینیونز جو ہیں وہ ویسٹ بینک کے اندر رہتے ہیں جو جورڈن کی ریور کے بالکل ساتھ ہے 1.88 ملین جو ہیں وہ گازہ کے اندر رہتے ہیں اور 1.89 ملین جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر رہتے ہیں یعنی کہ ان علاقوں کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ اسرائیل کی اپنی ریاست قائم اور زیادہ تر اکثریت آدھے سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ فلسطین سے باہر رہتے ہیں سب سے زیادہ بڑی جو ڈائسپورک کمیونٹی ہے فلسطینیوں کی وہ جورڈن کے اندر ہے وہاں پہ 2.1 ملین فلسطینی رہتے ہیں پھر اس کے بعد 1 ملین جو ہیں وہ سیریہ اور لیبنون میں رہتے ہیں 750.000 سعودی ریپے میں رہتے ہیں اور پانچ لاکھ چلی میں رہتے ہیں یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیلیوں کے سامنے ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے اسرائیل کے قیام کے اعتبار سے وہ یہ ہے اسرائیل کی مضبوطی کے ریاست کی مضبوطی کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جوز کو اٹریکٹ کریں اپنے ملک کے اندر ان کی سیٹلمنٹس بنائیں اور کم از کم فلسطینی جو ہیں وہ وہاں پر رہیں اور اگر ہم اسرائیل کی ستر سالہ تاریخ دیکھیں تو ہمیں یہی پروسیس نظر آتا ہے کہ انہوں نے میکسیمم کوشش کی ہے کہ نہ صرف دنیا سے یہودی ہمارے ملک کے اندر آئیں اور ہمارے پاس ٹھہریں جس کے لئے یہ ہمیشہ ضروری رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ویل فیر سٹیٹ قائم کریں یعنی کہ اگر دوسری علاقے سے یہودی کو آپ نے اسرائیل لے کے آنا ہے تو روٹی کپڑا مکام صحت تعلیم گھر بار روزگار یہ سب چیزیں اگر ریاست نہیں دے سکتی تو کوئی بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی اور ملک میں تو نہیں جائے گا تو لہٰذا یہودیوں کے لئے اسرائیل ایک بہت بڑا ویل فیر سٹیٹ ہے مگر یہ ویل فیر میزرز جو ہیں وہ فلسطینیوں اور ایرابز کو نہیں دیے جاتے بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہودیوں کی سٹیلمنٹس قائم ہو فلسطینی اگر چھوڑ کر جانا چاہیں تو وہ چھوڑ کر چلے جائیں اور اگر کوئی فلسطینی واپس آنا چاہے تو اس کو غائٹ آف ریٹرن نہ دیا جائے اور دوسرا جو بہت ہی اہم پہلو ہے اس زائنس سٹیٹ کا یعنی کہ اسرائیل کی ریاست کا وہ یہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کانگکویسٹ آف لیبر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہودیوں کو صرف چند شعبوں تک محدود کیا گیا تھا یورپ کے اندر کرسچنز نے ان کو محدود کیا تھا کہ یا تو وہ تجارت کر سکتے ہیں یا وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں میڈیسن تبیات کے شعبے سے تعلق رکھ سکتے ہیں فارمسی کر سکتے ہیں وہ کلرکمنشپ کر سکتے ہیں کلرک بن سکتے ہیں یا وہ ایکڈیمکس بن سکتے ہیں لکھائی پڑھائی کا کام کر سکتے ہیں یہ چند شعبے تھے جس تک یہودیوں کو محدود کیا جاتا تھا تو اب جب زائنسٹ ریاست بنی اسرائیل قائم ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے صرف یہ شعبے نہیں کرنے ہم نے تمام شعبے جو ہے وہ اپنی ریاست کے اندر یہودیوں کو تمام شعبوں کا فن آنا چاہیے کھیتی باڑی ان کو آنی چاہیے وہ فیکٹریان لگائیں وہ ارتھ کام بھی کریں تو لہٰذا اس کو کہا جاتا تھا کانکویسٹ آف لیبر اب اس میں ایک بہت بڑا پرابلم تھا پرابلم یہ تھا کہ جو ایرابز وہاں پہ پہلی سے بسے ہوئے تھے رہتے تھے جو فلسطینی وہاں پہ بستے ہیں اور رہتے ہیں انہی سے کیوں نہیں کام لے لیتے ہیں یہ لوگ مطلب اگر زمین پر پانی لگانا ہے فصل کاٹنی ہے فصل بنی وغیرہ یہ سارا کام کرنا ہے تو فلسطینی لیبر کو کیوں نہیں ہائر کر سکتے وہ ان کو کیوں بار نگاہتے ہیں ان کا یہ شعال ہے کہ اگر فلسطینی لیبر کو ہائر کرنا شروع کرتے ہیں وہ لوگ تو فلسطینی لیبرز وہاں پہ بہت کم ویج پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح باقی ایراب کنٹریز کے اندر آپ نے ورکنگ کنڈیشنز دیکھی ہوں گی جارڈن وغیرہ کے اندر ایجپ وغیرہ کے اندر تو وہاں پہ لیبر جو ہے وہ بہت کم ریٹ پہ جس طرح پاکستان کا لیبر تو بہت کم ریٹ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یورپین لیبرر تو کبھی بھی اس کم ریٹ پہ کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جس کم ریٹ پہ ہم پاکستانی یا ایرب ورکنگ کلاس کے لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو لہٰذا فلسطینی لیبر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا زائنیس سٹیٹ کے اندر کیونکہ اگر فلسطینی لیبر کو استعمال کیا جائے گا تو ویجز گر جائیں گی اگر ویجز گر جائیں گی تو لوگوں کو کس بنیاد پہ آپ بلائیں گے لوگ کہیں گے اگر یہی ویج ہم نے لینے تھے تو پر ہم یورپ نہیں بہتر تھے یورپ سے اگر یہودیوں کو کھیج کر یہاں لے کر آنا ہے تو فلسطینی لیبر کو اس وجہ سے نہ صرف بگانا پڑے گا کہ ان کی زمین ٹیک آور کریں یہ صرف مسئلہ نہیں ہے مگر دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ فلسطینی لیبر کو اگر کام دیں گے تو ویج ریٹس گر جائیں گے وہ ویل فیر سٹیٹ جو کہ صرف یہودیوں کے لئے قائم ہے وہ ویل فیر سٹیٹ جو ہے نہیں قائم رہ سکے گا اور یا تو وہ سب کو دینا پڑے گا اس میں فلسطینی بھی شامل ہوں گے یا پھر وہ صرف یہودیوں کو دیا جائے تو پھر اس کے لئے فلسطینیوں کو جو ہے وہ دور پھیکنا پڑے گا تو اس کی وجہ سے اگر کبھی آپ کو موقع ملے کہ آپ اسرائیل فلسطین وغیرہ کے علاقے میں جائیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جو جوش علاقے ہیں وہ بہت ہی امیر علاقے ہیں ان کی سڑکیں بڑی صاف ہیں کھانا پینا پانی کی سہولیات بجلی گیس وغیرہ سب چیزیں سڑکیں گھر وغیرہ بلکل اسی سٹینڈرڈ پر قائم ہے جو ایک یورپین سٹینڈرڈ ہے اور جب آپ فلسطینی علاقوں میں جائیں گے تو آپ کو بلکل ایک تھرڈ ورل کنٹری کی جو صورتحال وہ نظر آئے گی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بلکل دو مختلف ملک ایک ہی ملک کے اندر نظر آتے ہیں یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو کہ انتیازی سلوک کرتی ہے اس پالیسی کے پیچھے جو سٹرکچرل وجوہات ہیں وہ یہ ہے اور جو زائنزم کی سوچ ہے جو ان کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک مضبوط جویش سٹیٹ قائم کرنا ہے تو اس مضبوط جویش سٹیٹ کو قائم کرنے کے لئے ہمیں سیٹلمنٹس کی بھی ضرور رہتا ہے اور ہمیں ان کانکویسٹ آف لیبر کی بھی ضرور رہتا ہے اور ہمیں لوگوں کو اٹریٹ کرنے کی بھی ضرور رہتا ہے یہ وہ سٹرکچرل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے جو آج کا ازرائیل ہے وہ پالسیز اختیار کرتا ہے جو کہ اس نے کیوئی ہے اور یہ ساری سٹرکچرل ریزنز میں سمجھتا ہوں میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ اس ہولکاوسٹ کے ایکسپیرینس سے نکل کر آتی ہیں یا کم سے کم اس ہولکاوسٹ کے ایکسپیرینس کی روشنی میں ان کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ہمیں ایک مضبوط جویش سٹیٹ چاہیے ورنہ ہمارے ساتھ وہی حال ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ نائنٹین فورٹیز کے اندر فیشسٹوں نے کیا اور جب بھی فلسطینی اپنا حق مانگتے ہیں جب بھی ایرابز اپنا حق مانگتے ہیں تو جو اسرائیلی سٹیٹ ہے اس کا سب سے پہلا رییکشن اور نی جرک رییکشن ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ فیشسٹ ہونے کیا اور یہ آرگیومنٹ جب وہ اگر پاکستان میں آ کے دیں تو شاید ہم تو حاس پڑھیں اور ہم کہیں نہیں جی ہم تو ایسی کوئی چیز نہیں چاہتے یا کئی اور جا کے دیں تو شاید لوگوں کو پتا بھی نہ ہو کہ ہولوکوسٹ کیا تھا کیا نہیں تھا تو ان کے ذہن میں کوئی زیادہ اثر نہ ہو مگر یہی آرگیومنٹ جب وہ امریکہ اور یورپ یعنی کے ویسٹن سیولائزیشن میں جا کے دیتے ہیں جہاں پہ نارسیزم کی صفاق چہرہ چاک ہو چکا ہے اور جہاں پہ ہر بندہ یہ نہ صرف یہ بات جانتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر وہاں پہ یہودیوں کا قتل عام ہوا بگر یہ بات بھی ساتھ ساتھ جانتا ہے کہ یورپ کی آبادی اور یورپ کے لوگ جو کہ یہ جانتے تھے کہ یہودیوں کے ساتھ یہ کچھ ظلم و زیادتی ہو رہی وہ اس پر خاموش رہے یا فیشزم کے ساتھ کلیبریٹ کرتے رہے ان کا ساتھ دیتے رہے یہ ایک بہت بڑا گلٹ ہے یورپین سیولائزیشن کے لیے جس گلٹ کی روشنی میں جب زائنس سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ایرب سٹیٹس بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا تو اس گلٹ کی روشنی میں یورپین سٹیٹس اور ایون امریکن سٹیٹس یہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایک مضبوط اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ یہودیوں کے ساتھ آئندہ کبھی وہ سلوک نہ ہو جو کہ نارسیز نے کیا امید ہے کہ آپ نے یہ لیکچر انجوائی کیا ہوگا ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ تاریخ اور بھی زیادہ دلچسپ کمپلیکس اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ آگے کولڈ وار جب شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ایرب اسرائیلی کانفلیکٹ اور کولڈ وار جو ہے وہ کس طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے تو ضرور سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور یہ ویڈیو جو ہے شیئر بھی کیجئے گا تینکیو سو مچ موسیقی